سورة النحل عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتابر اللہ فلا تستاجلوہ سبحانہ وتعالی عما يشرکون صدق اللہ العظیم جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ جو بکی سورتوں کا سلطلہ چل رہا ہے سورہ یونس سے اور یہ چلے گا مسلسل سورہ مومنون تک ان میں تین تین سورتوں کے دو گروپ مکبل ہو چکے ہیں تین نسبتاً بڑی تھیں سورہ یوسف سورہ یونس سورہ ہود تین چھوٹی سورہ رات سورہ ابراہیم سورہ حجر سورہ حجر جو ہے وہ منفرد نوعیت کی سورت اور اپنے زمانہ مضور کے اعتبار سے بھی وہ ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے واقعی سورہ ابراہیم اور سورہ رات کے درمیان وہ نسبت زوجیت پوری طرح موجود تھی اب یہ جو جوڑا آ رہا ہے تین سورتوں کا سورت النحل اب یہ بھی نسبتاً بڑا جوڑا ہے سورت النحل سولہ رکو ہیں ایک سو اٹھائیس آیات ہیں اسی طریقے سے پھر سورہ بن اسرائیل ہے پھر سورہ کحف ہے یہ تین پھر ایک سب گروپ ہے تین سورتوں کا ان میں یہ سورت النحل منفرد ہے اور وہ جو دو سورتیں ہیں سورہ بن اسرائیل سورہ کحف وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہیں وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو باری تفصیل سے بات سامنے آئے گی یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے مزاجن گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابہ ہے بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مضامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے اتا عمراللہ فلا تستاجلو اللہ کا حکم آن پہنچا ہے پس جلدی بک بچاؤ یعنی یہ کہ جب رسول کی ویست ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر آقاب آئے کب تک تمہیں محلت ملے ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو اب نے بھیج دیا ہے تو گویا فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے اب اس میں کوئی تاخیر بس تھوڑی سی ہے زیادہ نہیں اتا عمراللہ فلا تستاجلو سبحانہ وتعالی اما یشکون وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو ینظر الملائکت بالروح من امرہ علا من یشاؤ من عبادہ وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے عمر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ الفاظ بہت اہم ہیں اتارتا ہے فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو وحی لے کر آئے کس پر اتارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا من یشاؤ من عبادہ اپنے بندوں میں سے انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا اس پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے بالروح من عمر ہی اپنے عمر اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ اس سے مراد وحی ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے کہ سورہ آراف میں جو آیت آئی تھی اللہ لہو الخلق والعبر تو یہ دو عالم ہیں عالم خلق عالم عمر عالم عمر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی تائن ایلیمنٹ نہیں ہے سرے سے اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹینٹینئیس اس کا عمر یہ ہے اس میں کوئی تائن ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے چھے دنوں میں آسمان اور زمین بنائے وقت لگتا ہے عام کی گھٹلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا عالم خلق میں وقت ہے اس میں وقت نہیں اور عالم عمر کی تین ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں ایک ملائقہ کا تعلق عالم عمر سے ہے اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے روح القدس روح الامین ندلہ بہر روح الامین ایدناو بے روح القدس تو ملائقہ بھی روح ہے پھر یہ وحی جو ہے یہ بھی روح ہے بھی روح من عمرہی یہ بھی اللہ کے عمر میں سے ایک روح ہے اور جو یہ نازل ہوتی ہے وحی یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے وحی جو حضور کے آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست اور قلب بسکن ہے روح محمدی کا تو جو فرمایا کہ یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے تو روح محمدی رسیپینٹ ہے وحی کی روح الامین لانے والا ہے وحی کا اور وحی خود بھی روح ہے اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شیر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے کسی خاصی کیفیت میں وہ کہہ گئے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے یہ جو نغمہ ہے روحانی قرآن کا یہ روح الامین نے سنایا روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام یونزل الملائکہ تب الروح من عمرہی علا مین شاو من عبادہی وہ نازل فرماتا ہے پرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کس لیے ان انظرو انہو لا الہ الا انفتقون کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس مجی سے ڈریں میرا تقوی اختیار کریں خلق السماوات واللرد بالحق اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے تعالیٰ ما یشرکون وہ بہت بلند و بالا ہے عالی اور عرفہ ہے شرک سے جو تم کر رہے ہو خلق الانسان من نطفت اس نے انسان کو بنایا ہے گندے پانی کی بون سے فائضہ ہوا خصیم و مبین تو پھر وہ بن جاتا ہے جگڑنے والا بڑی بیسیں کرتا ہے دلیلیں دیتا ہے عقلی اور رقلی اور نہ معلوم کہاں 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 کہ زمین و آسمان کے قلابیں بناتا ہے جگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر والعنعام خلقها اور اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو اور تمہیں پیدا کیا اللہ نے اس نے چوپائے بھی بنائے لَكُمْ فِيَا دِفُون اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے ہی وہ چیزیں بنتی تھیں اون ہے اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے کمبل بنے جا رہے تو دفن سے مراد یہ ہے یہ آگے چلے کا تفسیر بھی آئے گی اونٹ کے بالوں سے بھی اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں بغرہ بنتی تھیں اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھیں تو یہ دفن ہے وَمَنَافِعُ اور بھی بہت سے فائدے ہیں وَمِنْحَا تَعْقُلُون وَرُسِن سے تمہاری فضا بھی ہے اس کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا وَلَكُمْ فِيَا جَمَالُن هِنَ تُرِحُونَ وَهِنَ تَسْرَحُونَ اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے جمال ہے جبکہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو دیہاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ ہے کہ وہ منظر بڑا دل خوشکل ہوتا ہے وہ اپنے ریوڑ کو لے کر آ رہے ہیں شام کے باست جنگل سے واپس آ رہے ہیں کتنا بڑا ریوڑ ہے یا کتنی بھیسیں ہیں کتنی گائیں ہیں تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے جمال ہے وَهِنَ تَسْرَحُونَ اور جب صبح کے وقت چرانے کیلئے باہر لے کر جاتے ہو وَتَحْبِلُوا اَسْتَعْلَكُمِ لَا بَلَدٍ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک ایسی بستیوں تک لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ اِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُس کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر یعنی آدمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہے جائے گی شِقِ الْأَنفُس لیکن یہ ہے کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یعبود پر لادا ہوا ہے خچروں پر لادا ہوا ہے چلے جا رہے ہیں ان کا بوجھ جو ہے وہ جانو اٹھا رہے ہیں اِنَّ رَبَّكُمْ لَرْعُوفِ الرَّحِيمِ یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رعوف ہے شفقت فرمانے والا اور بہربان ہے وَالْخَيْلَى اس نے منا دیئے پیدا کر دیئے گھوڑے وَالْبِغَالَا اور خچر وَالْحَمیرَا اور گذے لِتَرْقَبُورَا وَزِينَا کہ تم اس پر سواری کرو پھر یہ کہ اس میں تمہارے لیے زبائش اور آرائش پہ یہ گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا حسین جانور ہے بڑا باتمکلت جانور ہے جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے وَيَخْلُقُمْ مَعْلَا تَعْلَمُونَ اور یہ چیزیں تو وہ یہ تم جانتے ہو اللہ تو اور نمالوں کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے وَعَلَى اللَّهِ قَسْتُ الصَّبِيلُ وَمِنْحَا جَائِرُ سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے باقی اس میں سے تیڑی پردنیاں نکل جاتی ہیں یعنی سیدھا راستہ جو ہے سرات مستقیم وہ عیدن السرات المستقیم کبھی اسے سوا السبیل کہا ہے قصد السبیل سوا السبیل سرات السبیل یہ تمام الفاظ سرات مستقیم یہ ایک سیدھا راستہ توحید کے سیدھے شعرہ ہے اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ وَمِنْحَا جَائِرُ لیکن اس سے لوگ مر جاتے ہیں ادھر ادھر پنگدرنیوں پر وَلَوْشَا لَهَدَاكُمْ اجْمَعِنَ اگر ادھر چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا تم سبی کو سیدھے راستے پر چلاتا وَلَّذِي عَمْدَلَى مِنَسْتَوَائِ مَان وہی ہے جس نے تمہارے بھی اتارا ہے آسمان سے پانی لَكُمْ مِنْحَا شَرَابٌ اسی کو تم پیتے ہو یہی پانی ہے جو بارش بن کر برس رہا ہے یا یہی وہ چیز ہے کہ جو برف بن کر پہاڑوں پر پڑ رہی ہے تو یہی پانی ہے جو تمہارے پینے کے لیے ہے وَمِنْحَوْ شَجَرُن اسی سے نباتات ہے اسی سے جو بھی پیدا ہو رہی ہے روئیدگی اسی پانی سے فِيهِ تُسِیمُون جس میں کہ تم اپنے چوپائیوں کو چراتے ہو یُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اُگاتا ہے اَزَّرَعَ کھیتی وَالزَّيْتُونَ وَالنَّقِيلَ وَالْنَقِيلَ وَالْفَجُورِ وَالْعَنَابَ وَمِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ اور تمام بےوے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْعَایَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُون یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کاملے وہ اللہ اس کی کیا شان ہے اس کی خلاقی ہے اس کی قدرت اس کی اس تخلیق کی اندر تنوہ ہے بونہ گونہ ہے لنگا رنگی ہے کیا کیا کچھ نے بنایا ہے وَالسَّقْخَرَ لَكُمُ الْلَيْلَ دوسرے پہلو سے اللہ کی نعبتیں وَالسَّقْخَرَ لَكُمُ الْلَيْلَ من نهار تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے دن کا اپنا فنکشن ہے رات کا اپنا فنکشن ہے رات نہ ہو تمہیں اتمنان نہ ہو سکون نہ ہو راحت نہ ہو چہن نہ آئے نین نہ آئے دن میں کام نہیں کر سکتے دن میں بھاگ رہے دوڑ ہے نحنت ہے جد و جہود ہے پھر یہ کہ اس دن اور رات کے نظام سے سارا جو یہ نباتاتی نظام ہے اس کا تعلق ہے کہ دن کے وقت جو ہے ان کا جو ریسپیریشن کا سسٹم ہے وہ بالکل اٹھا ہو جاتا ہے یہ رات کے وقت کا معاملہ کچھ اور ہے دن کا وقت کا معاملہ کچھ اور ہے دن میں جو ہے سورج کی تبازت جو آتی ہے اس سے پھر فوٹو سنتیسز کا عمل ہوتا ہے اور رات کے وقت جو ہے وہ اس کا عمل بہت اُلٹا ہو جاتا ہے ریسپیریشن جو ہے تو وَسَخْرَ لَكُمُ اللَّيْلَ مَنْ نَهَارِ اور وہ تمہارے لئے اس نے لگا دیا ہے دن اور رات کو تمہارے مطلب اور تمہارے ضروریات کی بہم رسانی میں وَشْمْسَ وَالْقَمَرْ اور لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی وَالْنُجُومُ وَمُسَخْرَاتُمْ بِأَمْرِ اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں اِنَّ فِي ذَلَكَ لَعَيَاتٍ یقیناً اس میں آیات ہیں لِقَوْمِي يَاقِلُونَ پہلے آیتا لِقَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ اب آیا لِقَوْمِي يَاقِلُونَ جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لئے وَمَا دَلَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفَنَ عَلْوَانُهُ اور جو کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے زمین میں تمہارے لیے وہ مختلف رنگوں کی ہیں جانور ہیں تو رنگا رنگ ہیں مختلف رنگوں کی جانور ہیں مختلف رنگوں کے جو ہیں وہ حیوانات اللہ نے بنا دیئے ہیں اِنَّ فِي ذَلَكَ لَعَيَةً لِقَوْمِي يَذَّكَّرُونَ یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو نصیت اخصدر ہیں وَهُوَ لَذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَاقُلُوا مِنْهُ لَحْمَنْ تَوْحِيَةً اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو سی فوڈ جو آج آ کر بہت نمائیہ ہو گیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے بلغلہ سی فوڈ کا ہے لِتَاقُلُوا مِنْهُ لَحْمَنْ تَوْحِيَةً برا تازہ گوشت وَتَسْتَخْلِجُوا مِنْهُ حِيِّةً اسی میں سے تم نکالتے ہو اپنے گہنے موٹی نکال لیتے ہو اور مختلف قسم کی چیزیں جن سے دیورات بناتے ہو آراستہ اپنے لیے بناو سنہار کا سامان تلبسونہ ہو جسے تم پہن تو ہو وَتَبَلْفُلْقَ مَوَاخِرَ اپی ہے اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس سمندر میں دریاء میں چیرتی ہوئی چلتی ہے اس واقعہ یہ ہے کہ کشتی کو آپ دیکھیں تو اچھل جیسے کہ وہ سمندر کو چیر رہی ہے جہاز چیرتا ہوا چل رہا ہے لِتَبْتَوُ مِنْ فَضْلِهِ تَاکِ تُمْ اللَّهُ کا فضل تلاش کرسکو حاصل کرسکو وَالَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تَاکِ تُمْ شُکر کرو وَالْقَافِ اللَّوْدِ الرَّمَاسِيَا تَبِيدَ بِكُمْ اور اس نے زمین میں وہ لنگر ڈال دیئے ہیں کہ تمہیں دے کر لڑک نہ جائے ایک طرف کو ڈھل نہ جائے وَأَنْهَارَنْ اور اس نے اس میں ندیاں چلا دی ہیں وَصُبُلَنْ اور راستے بنا دیئے ہیں لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَ دُو تاکِ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو یہ انہار اور سُبُل جو ہے ان کا دمیان بڑا گہرا راستہ ہے عام طور پر جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں وہی ندیوں کے ساتھ ساتھی راستے بنتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو یہ شہرائے ریشم ہے وہ دریائے سندھ کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھی بنا رہا ہے وہی ایک راستہ ہوا کرتا تھا عام طور پر جس میں سے خود لوگ گزرتے تھے اور یہ وادیاں ہی ایک طرح سے راہ گزر بھی بنتی تھی ہیں وادیاں ہی ہیں دن میں پھر طوفان بھی آتے تھے پانی بھی آتا تھا وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ اور یہ علامتیں بنائیں اللہ تعالی نے وَبِالنَّجْمِهُمْ يَا تَدُونَ اور نہ صرف یہ کہ علامتیں اور زمین میں مختلف علامتیں ہیں بلکہ یہ کہ یہ ستاروں سے بھی یہ راستہ حاصل کرتے ہیں رہنمائی حاصل کرتے ہیں ریویگیشن ہوتی تھی ستاروں سے ہوتی تھی قافلے چلتے تھے راتوں کو تو ستاروں سے اپنے وہ رخ معین کرتے تھے اَفَا مَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُكُمْ تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا یعنی وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ہمارے سفارشی ہیں ہمارے سفارشی ہیں باقی یہ کہ تخلیق وَلَا اِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْدَهُمَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کی ہیں یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہیں تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا تو اب سوال یہ ہے اَفَا مَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُكُمْ وہ ہنسیاں جو پیدا نہیں کرتی کیا وہ برابر ہو جائیں گی اس کے اگر جس نے پیدا کیا ہے اَفَلَا تَذَكْرُونَ تو کیا یہ نصیت حاصل نہیں کرتے سوچتے نہیں وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا اور اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گلنا چاہو تو تم ان کو پورا نہیں کر سکو گے احسان نہیں کر سکو گے اس کی بے شمار نعمت میں تو وہ ہیں جن کا تمہیں شعور اور احساس نہیں علم نہیں اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے وَاللَّهُ يَعْلَمَ مَا تُصِرُونَ وَمَا تُولِنُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے تم اعلان کرتے ہو ظاہر کرتے ہو وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الْأَيَقْلُقُونَ شَيَّنْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے بلکہ وہ خون پیدا کیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں ملائکہ ہوں تو مخلوق ہیں انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں رسول ہیں تو مخلوق ہیں اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں کون ہے جو مخلوق نہیں ہے ایک خالق باقصف مخلوق اَمْوَاتُنْ غَيْرُ عَحْيَا پھر وہ فوت شدا ہیں اب زندہ نہیں ہے اولیاء اللہ ہیں فوت ہو چکے ہیں اب ضائع بات ہے وہ زندہ نہیں ہے ٹھیک ہے عالمِ ارواح میں ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان تک پہنچانا چاہے پہنچا دے لیکن یہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے کی زندگی کے اندر تم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو ایسے تو نہیں ہے وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبَعْسُونَ اور انہیں خب یہ پتہ نہیں کہ کم انہیں اٹھایا جائے گا عالمِ ورزق میں جو بھی ہیں ظاہر بات سے ہے کہ قیامت کا وقت تو نہ ہمیں معلوم ہے کہ کم ہوگی نہ انہیں معلوم ہے کہ کم اٹھایا جائے گا الہ کم الہ ہم واحد دیکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے وہ ایک الہ ہے فَالَّذِينَ لَا يُبْنُونَ بِالْآخِرَتِ تو وہ لوگ کے جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے مُنْكِلَتُنْ وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں وہ اس کو قبول کرنے میں ججکتے ہیں اور ان کے اندر استقبار پیدا ہو جاتا ہے مغرور ہو جاتے ہیں یہ بات در اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت سے جو لوگ ملکر ہیں اس کا کیا یہ چین کیا ہے قرآن کا آرگومنٹ اصل میں کیا ہے لائن آف آرگومنٹ قرآن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس شخص کی فطنت ابھی سلیم ہے اس کے اندر ایک اخلاقی حص ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے اگر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کی اندر موجود ہے تو اس سے لازم نتیجہ نکلے گا آخرت کا تصور اچھائی کا اچھا بدلہ بننا چاہیے برائی کا مرابلہ چاہیے گندم از گندم برویت جوزے جوزے کیونکہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی یہاں برق سو رہا ہے اکثر و بیشتر بہت ہم نے زور مارا کسی قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں اسے فانسی پر چڑھا دیا فرض کیجئے کہ قاتل جو ہے وہ تو موڑا تھا اور قتل کیا اس نے جوان آدمی کو وہ جوان آدمی کی بیوی جوان بیوہ ہوئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو گئے یہ جو تھا سبتر برس کا یہ تو کھا پی چکا سب کچھ زندگی گزار چکا کیا اس کی زندگی اس زندگی کا بدل ہو سکتی ہے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ ہنسی دے دیں لیکن یہ اس کے جرم کا بدلہ نہیں ہے اس کا ہم وزن تو بدلہ نہیں ملا اس کو کیا نقصان ہوا موڑا تھا ویسے بھی جلدی مرنے والا تھا اور یہ جوان آدمی تھا اس کے بچے جو ہیں یتیم ہوئے کہاں کہاں اس کی اثرات پہنچیں گے پھر یہ کہ ایسے شخص کا بھی فانسی چھڑنا بھی تو وہ آسان کام نہیں ہے جرم ثابت ہو گواہی ملے وہ کلا بھی ہار جائیں رسوٹیں بھی نہ چلتی ہو تب کہیں جا کر فانسی ہوگی اس کو لیکن فانسی بھی ہوگی تو کیا اس کے جرم کے ہم ودل صدا بھی سکتی ہے ناموں کی تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے اور اس عالم میں بھرپور بدلہ ملے یہ ہے جرم اب جس کے اندر یہ احساس ہوگا پھر وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا غور کرے گا کوئی بات اس سے کوئی شخص کہتا ہے تو اس خود توجہ سے سنے گا جس کے دل میں یہ نہیں ہے استغناہ ہے کسی خیر اور سر کے تصور سے وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد کر چکا آخرت کا کوئی خوف نہیں اب اس کے سامنے آپ لاکھ مین بجاتے رہیے اس کو حقیبانہ درس دے کے رہیے اسے بار بار جھجوڑیے سکھائیے پڑھائیے وہ تو وہی رہے گا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی وہ بات ہے جو کہی گئی ہے فَالَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَتِ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مُنْكِرَتُن ان کے قلوب ہم مُنْكِرَتُن ان کے دل جو ہے وہ منکر ہو جاتے وہ دل جو ہے ان کے اندر قبول حقی صلاحیت نہیں رہتی وَهُمْ مُستَقْبِرُونَ اور انہوں نے تکبر اور گھمن پیدا ہو جاتا ہے لَا جَلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَبُ مَا يُصْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اس میں ہر جس کسی شک و شمع کی گجائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کی وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ کی وہ چھپاتے ہیں اِنَّهُ لَا يُحْبُ الْمُسْتَقْبِرِينَ یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے آپ کی راہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے ان سے قرآن قَالُوا أَسَاطِرُ الْاوَّلِينَ انہوں نے کہا ایسے ہی پچھلے قصے ہیں کہانیاں ہیں اگلے زمانے کی باتیں ہیں سنیں سنائی کہیں سے کسی ایک سکھا کر وہ ہم پر خامخواہ دھونس جمع رہے ہیں لَيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَابَةً تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن یعنی یہ جو ان کا دل جو ہے اس طریقے سے حق کی طرح مائل نہیں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے سارے گناہوں اور سنکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں وَمِنْ اَوْزَارِ الْلَزِنَا يُدِلُونَهُمْ بِغِيْرِ عِلْمِ اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگ تو آتے ہیں ان کے پاس یہ دانشور ہیں ان سے پوچھے جناب آپ نے کچھ سنا محمد نے آج فلاں کلام پیش کیا ہے آپ کی کیا رہا ہے یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ انلائٹنڈ لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ دانشور ہیں ان سے پوچھا جائے جا کر اور وہ کہے جی کوئی نہیں ایسی باتیں ہیں کوئی سنی سنائی منھڑت سی باتیں ہیں پرانے قصے کہانی ہیں کچھ نہیں خاص بات نہیں عام آدمی شاید ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پر ان کی بات کو مان لے گا تو گویا کہ اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ یہ بن گئے تو اپنی گمراہی کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلیں تھیں اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی فَأَتَ اللَّهُ قُنْ يَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِ تو اللہ تعالی حملہ عبر ہوا ان کے قلوں پر ان کی گھروں پر ان کی جڑوں سے یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر بنیادوں کے اوپر آ کر اور بنیادوں سے سے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلوں کو تل پڑ کر دیا فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ پھر اس کی چھت ان کے اوپر آ گری یہی جو جالہ آلیہا سافلہا ہم پڑھ چکے ہیں جو صدوم اور آبورہ کی مسئلیوں کے زمن میں اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں یہ نہ سمجھئے یہ تو چونکہ قرآن مجید میں میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف انہی اقوام کے تذکرہ ہے کہ جن سے اہلِ عرب واقع تھے انہی کے آس پاس کوئی جنوب میں کوئی شمال میں کوئی مغرب میں کوئی آس پاس جو قومِ آباد تھیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے ورنہ یہ تھے رسول اور بھی آئے ولے کل قوم ان حاد ہر قوم کی طرف ہم نے حادی بھیجے چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے یہ ابحاریانہ کہلاتا ہے وہ دلہ حسار اس میں مختلف مقامات پر تھیر تھے بڑے بڑے یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے ان کو کھوتے تھے ان میں سامان نکلتا تھا معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھی کبھی کسی زمانے میں اور ان کے اوپر یہ عذابِ الائی آیا جیسے پانپی آئی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوہ برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر ڈب گئی اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں اور سرسوٹی دریاں یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا وہ دریاں بھی غائب ہو گئے آئے دریاں گنگا جو ہے ہندووں کے نظریک جو مقدس ہے یہ بہت بات کشہ ہے اصل جو ان کا مقدس دریاں تھا وہ سرسوٹی تھا اور وہ غائب ہو چکا ہے اس کا پتہ ہی چلتا ہے اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں یہی علاقہ جز میں سے حکم و دریاج سرسوٹی گزرتا تھا اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرسندی رحمت اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہے یہ وہی علاقہ ہے مشتقی پنجاب کا تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات کچھ لوگ کوئی تیس انبیاء دفن ہے اس علاقے کے اندر اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں وہ جو ہیں بڑے بڑے تیلے ہیں جن کو اب خدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برامت ہو رہی ہیں تو یہ ہوتا رہا ہے فَأَتَلَّهُ بُنْيَانَهُ مِنَ الْقَوَائِ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی جو امارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا فَخَرْ عَلَيْهِ مُسَقَف ہم دائے بات ہے نیچے سے بنیاد ہرادی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں مِنْ فَوْقِهِمْ وَعَتَاهُمْ الْعَزَابُ مِنْ حَيْتُ اللَّهِ يَشْعُونَ اور ان پر عذاب آ دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا سُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِهِمْ اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ آپ کے شریک وہ معبود جن پر ذرہ تھا جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت حمیت تھی تشاق نفی جن کی وجہ سے تم مارنے کو دورتے تھے جو بھی ان کی نفی کرتا تھا ان کی تکہ بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اتنی حمیت اتنی غیرت اپنے معبودوں کے لیے تمہارے اندر تھی یہ تمہارے منگھڑت معبودہ وہ کہاں گئے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بدنصیبی بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں نہ اللہ یاد ہے نہ آخرت یاد ہے نہ نیکی کا خیال ہے کچھ نہیں ہے لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں نفس پرستیوں میں اس حال میں جب فرشتے ان کے روحیں قبض کرتے ہیں فَالْقَوْسَلَمَا اس وقت پھر وہ اسلام قیش کریں گے اور اطاعت قبول کریں گے مَاکُنَّا نَعَوَلُوا مِنْسُورُ نہیں نہیں ہم تو قبولے کاب نہیں کر رہے تھے فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے بَلَا وہ فرشتے کہیں گے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَاکُنْتُمْ تَعْبَلُونَ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کنائے تھے فَادْخُلُوا عَبَابَ جَهْنَّمَ خَالِدِ نَفِيَا تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لئے فَلَبِيْسَ بَسْوَرْ مُتَكَبِّرِينَ اور یقیناً متکبرین کے لئے یہ بہت برا ٹھیکانہ ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ مَعْزَان دَلَ رَبَّكُمْ جو اہلِ تقوان ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے دلوں میں وہ اخلاقی حص جو ہے وہ بیدار ہے ابھی ان کی روح جو ہے وہ مری نہیں ہے ابھی زندہ ہے بیدار ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے مَعْزَان دَلَ رَبَّكُمْ یہ کیا راضی کیا آپ کے پروردگار نہیں جو محمد جو سنا رہے ہیں کلانگے کیسا ہے قَالُو خَيْرَا وہ کہتے ہیں بہت خیر بہت بھلا ہماری خیر کے لئے ہماری بھلائی کے لئے ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر احسان کی نیکی کی بھلائی کے لئے اختیار کی ان کے لئے دنیا میں بھی حسن آئے وَلَا دَارُ الْآخِرَتِ خیر اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِين اور کیا ہی اچھا ہے وہ متقیوں کا گھر جنات و آگنی نیت خلونہا وہ تو ریزیڈنشل گارڈنز ہوں گے رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے تجریب انتاعت الانہار ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَعُون اور ان کے لئے وہاں ہر وہ شہ ہوگی جو وہ چاہیں گے قَذَالِكَ يَجْزِ اللَّهُ الْمُتَّقِين اس طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو اللَّذِينَ تَتَعْبَفَاهُوا الْمَلَائِكَةُ تَطَيِّبِينَ جن لوگوں کو جب فرشتے جو ہیں جب قبض کریں گے ان کی روحیں تو وہ کریں گے وہ بہت ستری ہوں گی روحیں بھی ستری ہیں اور ان کی زندگیاں پاکت صاف ہیں يَقُولُونَ سَلَامُونَ عَلَيْكُمْ تو فرشتے خود ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو اُدْخُلُوا الْجَنَّةِ جنت میں داخل ہو جائیے بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ اپنے آمال کے نتیجے میں هَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا أَن تَعْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ تو اب یہ کس شئے کے منتظر ہیں سواء اس کے کہ فرشتے آ جائیں آدم کے اور یا تِعَمْرُ رَبِّك یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے یعنی یہ قریش جو ہیں آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں سب جھا رہے ہیں قرآن دو تہائی نازل ہو چکا ہے یہ سب کچھ سن کر جو ابھی کس چیز کے منتظر ہیں اب تو پھر آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ فیصلے کا دن آ جائے فرشتے آ جائیں آپ کا رب آ جائے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا وَجِعَ يَوْمَ اِذْبِنْ جَبِّ جَهْنَّم يَوْمَ اِذِيَّ تَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَانَّا لَهُ الذِّكْرَا اس دن انہیں ہوش آئے گا اور اس دن کا ہوش آنا کس فائد دے گا تو کس چیز کے منتظر ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے قویاتی عمرو ربی یا آپ کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے قَذَا لِكَ فَالَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یہی روشی قیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ نے ان پر ظلم نہیں کیا قومِ عاج پر ثبوت پر اللہ نے ظلم نہیں کیا وَلَاكِنْ قَانُوا أَنفُسَهُمْ يَسْلِمُونَ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے فَأَصَابَهُمُ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُونَ پھر ان پر واقع ہو کر رہی وہ ساری برائیاں جو ان کے عمل کی تھی یعنی جو بھی انہیں برائی بری صدا ملنی ہے وہ پاداش ہے ان کے برے عمال کی وَحَاقَ بِهِمْ اور وہی سے جو ہے اس نے ان کو گھیل لیا مَا كَانُوا بِهِي اَسْتَعْذِعُونَ جس کا کہ وہ استحضاء کیا کرتے تھے مضاق قرائے کرتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ أَشْتَقُوا لَوْشَى اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونَهِ مِن شَيْئِ اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجہ نہ کرتے اللہ تو على کل شاہد قدیر ہے ہمیں وہ کرنی نہ دیتا ہمیں روک دیتا ہمیں اس نے روکا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائیڈ جو ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہے اجازت ہے قَالَ الَّذِينَ أَشْتَقُوا لَوْشَى اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونَهِ مِن شَيْئِ نَا نُوْ وَلَا عَبَاؤْوْنَا نہ ہم کسی کو پوجھتے اس کے سوا نہ ہمارے عباؤ و عداد پوجھتے اگر اللہ چاہتا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونَهِ مِن شَيْئِ اور اس کے حکم کے بغیر ہم نے کسی شیئ کو حرام نہ قرار دیا ہوتا قَزَالِقَ فَعْلَ النَّذِينَ مِن قَبْلِهِ اسی طرح کیا تھا انہوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے تھے فَعْلَ عَلَا رُسُلَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو ہمارے رسولوں پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے تو انہوں کا فرض ادا ہو گیا باقی یہ ایک جواب بھی تمہیں کرنی ہے وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ عُمَّتٍ رَسُولًا اور ہم نے تو ہر عمت میں ایک رسول بھیجا اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُوا تَاغُوت وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو پرستش کرو اور تاغوت سے بچو تاغوت کا انکار کرو یہ سورہ پکرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْغُسْقَى تاغوت تاغا سے ہے تاغا سرکشی جو بھی سرکش ہے اللہ کی بندگی اور اتعاد سے سر تابی کر رہا ہے وہ تاغوت ہے وہ انسان ہو وہ جن ہو وہ ادارہ ہو وہ ریاست ہو کونسٹیچوشن ہو کچھ بھی ہو جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا بدہی بن جائے وہی تاغوت ہے وَيْتَلِبُوا تاغوت اللہ کی بندگی کرو اور تاغوت سے کہ نعرہ کشی کرو فَمِنْهُمْ مَنْحَدَ اللَّهِ تو جب رسول آئے یہ دعوت لے کر تو ان کی قوموں میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی وَمِنْهُمْ مَنْحَقْتَ عَلَيْهِ الدَّلَالَةِ اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر مسلط ہو چکی تھی گمراہی فَسِيرُ فِي اللَّوْسُ تو پھر گھومو پھرو زمین کے اندر فَنظرُوا قَيْفَقَانَ آقِبَتُ الْمُقَذِبِينَ اور دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تمہارے قافلے جاتے ہی ہیں تم اصحابِ حجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو تم نے وہ ثبوت کے مسکن بھی دیکھے ہیں ان کے خندرات بھی دیکھے ہیں تم نے وہ قومِ مدین کا علاقہ بھی دیکھا ہے تم میں معلوم ہے کہ صدوم اور عبورہ کی بستیاں کہاں تھی یہ ساری چیزیں تمہارے علم میں ہیں اِن تحرِسْ عَلَا حُدَاهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بہت حرس ہے بڑی خواہش ہے بڑی آرزو اور تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ مَنْ يُغِلِ تو سن لیجئے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کا فیصلہ ثبت ہو چکا اللہ کا ایک قانون ہے اس نے ہدایت ملکشف کی ایک آدمی پر ہدایت ملکشف ہو گئی اس نے رد کر دی اللہ نے پھر اور موقع دیا پھر اور موقع دیا ایک وقت آ کر پھر اللہ تعالی اب اس کی توفیق سلم کر لیتا ہے اب وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا اب اس کی طرف سے مہرے تصریق ثبت ہو چکی ہے اس کے بارے میں تو ختم اللہ علیہ قلوبیں اب اے نبی آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہوں آپ کی کتنی ہی تمنہ ہو کتنی ہی عارضو ہو کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو آپ کو کتنی ہی اس کے بارے میں خواہش ہو لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک جگہ پر تو کھل کر کہا گیا آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چھائیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا آپ اپنی سی کوشش کیجئے اپنا فرض ادا کیجئے اور بس جس کی زلالت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا پختا اب اللہ اسے ادایت نہیں دے گا اور ان کے لئے نہیں ہوں گے کوئی بھی مددگار اور وہ اللہ کی قسم میں کھا کھا کر کہتے ہیں امکانی حد تک اللہ ہر جب نہیں دوبارہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر تو ان لوگوں کا قول یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ کیاں لیکن اللہ کیاں ہماری سفارشی ہیں وہ ہمیں چھوڑا لیں گے لیکن ایک طبقہ وہاں بھی موجود تھا ایسا کہ جو باسِ بادل بہت کا سرے سے منکر تھا اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اب پھر آ رہا ہے یہ کہتے تھے نہیں اللہ اٹھائے گا جو مر گیا مر گیا گیا ختم ہوا زندگی یہی ہے بلا کیوں نہیں وعدن علیہ حقا یہ وعدہ ہے اس کے ذمہ قائم ہے پختہ ہے اللہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے وہ جمع کرے گا اٹھائے گا تاکہ واضح کر دے وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے اور تاکہ پوری طرح جان لے یہ کافر کہ واقعی وہی جھوٹے تھے جب انہوں نے جھوٹلایا تھا نمیوں کو تو حقیقت میں جھوٹے وہ خود تھے ہمارے لئے تو کسی بھی شئے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتے ہیں یہ وہ عالم امر کی بات ہے عالم خلق کی نہیں عالم خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے لیکن جو عام قائدہ ہے قانون ہے عالم خلق کے اندر تائم ایلیمنٹ ہے اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں مضاحت کری دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں اس لیے کہ جو بھی فیزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے چیورٹیکل فیزکس میں اور تھیوریز آف دی کرییشن آف یونیورس اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو آلہ علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے ان میں بگ بینگ کا ایک کانسپٹ ہے ایک وقت ایک بہت بہت دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شئے وجود میں آئی ہے اتنی گرم تھی ٹریلینز این ٹریلینز ڈگریز فارن ہائٹ یعنی اربہ اربہ ڈگری کی حرارت والے پارٹیکلز بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز حضور میں آئے ہیں اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہے وہ پارٹیکلز ڈوڑے ہیں بھاگے ہیں وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے گیلیکسیز بنی ہیں اور اس سے پھر یہ کہ تھنڈے ہونی شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد اور وہ تھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری یہ سورج سے ٹوٹ کے علیدہ ہوئی ہے یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائی سامنے ہیں وہ گویا کہ کوروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہے ان کی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اب ختم ہوا اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے تو کلییشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے اب یہ مانیا جا رہی ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا اس کے ختم ہونے کے اس بات کیا چاہاں ہیں مختلف تھیوریز میں اس کو چھوڑ دیجئے لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے ساتھ مطابقت ہو رہی ہے عالم عبر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے میری جو بھی ایک رائے بنی ہے اللہ و عالم یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اکثر تو میں دورہ ترجمہ قرآن میں اس طریقے سے بیان بھی نہیں کیا کرتا میں سمجھتا ہوں شاید زندگی میں آخری مرتبہ یہ موقع ہو رہا ہے تو جو اب تک کی سوچ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک عمر کن سے اور یہ کن کیا ہے جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرجی تھی جس سے کہ یہ یہ کن کا جو میرا عمر ہے وجود میں آیا ہے دیوائن انرجی ہے لیکن یہ کہ اس کن نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی کہ جس میں حرارت نہیں تھی کھلک نور چھنڈی روشنی یہ کھلک نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے ذات باری کا نہیں ہے نوٹ کر لیجئے پر پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالی سے عقل اول وجود میں آئی عقل اول سے پھر فلک اول پھر فلک اول سے عقل ثانی پھر عقل ثانی سے فلک ثانی یہ عقول عشرہ اور نوہ افلاق یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اقتشافات کے ذریعے سے کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں بشائین کے فلسفے ہیں عرستو کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ہمارے بھی اکثر متقلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں ان کا دور ختم ہو چکا اصل میں کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے نہیں ہے کائنات اللہ کے حکم سے لیکن اللہ کا حکم کہاں سے صادر ہوا صادر تو ذات سے ہی ہوا ہے میں جب کہوں گا کل تو وہ کہاں سے آئے گا کل وہ میری ذات ہی سے آئے گا اگرچہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی اس سے لیکن یہ کل نے وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو خونک نور تھنڈی روشنی یہ جو ہے یوں سمجھ یہ کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نور خونک نور جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ما خلق اللہ نوری نور روحی نور بھی چونکہ روحانی ہے تو روحی اور نوری یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہے یہ پہلا سٹیج ہے ملائکہ کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق اس کے بعد اسی خونک نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوجن ہوا ہے یہ ہے بگ بینگ اس ایکسپلوجن کے ذریعے سے آگ اور وہ ٹلیلیلز اف ڈگریز فارن ہائٹ یہ سینٹی گریٹ والی جو ہے وہ گولہ جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل اس کی ہیٹ اتنی تھی یہاں سے فیزیکل ورلڈ شروع ہوئی ہے یہ جو دور ہے اس دور میں جننات پیدا کیا گئے اس آگ سے اس آگ کی لوس ہے اس آگ کی لپٹ سے پھر وہ کررہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا جیسے ہمارا زمین کا یہ کررہ ہے اس کے بعد کی باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کے علمے ہیں اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے پھر باہر سے نہیں آئے یہ اٹموسفیر جو بھی ہے ہماری زمین کے گل یہ زمین کے اندر سے جب کوئی تھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس کے ازگل اس کا حالہ بن گیا ہے اسی سے پانی بنائے پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا ہے اور زمین تھنڈیوں کا شکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اچھائی کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ نیچان تھی تو بارش ہوئی ہے اور ہزار ہر سال تک بارش ہوتی نہیں ہے اور وہ پانی جو ہے اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کریئیشن نہیں تھی پانی ہی پانی تھا یا یہ زمین ہے اندر اور یا پانی ہے اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آزاز ہوا اور وہ حیات جو ہے تلقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لاکر اس میں جمع کیا گیا یہ کورونیشن جو ہوئی ہے یہ تاج کوشی جو ہوئی ہے وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا یہ ہے وہ نظریہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے واللہ عالم تو یہ جو پہلا دو اچھا یہ بھی سمجھ دیجئے یہ عالم خلق عالم عمر علیدہ علیدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں تک عالم خلق ہے پھر عالم عمر ہے عالم عمر بھی اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے ملا ہوا ہے جیسے عالم عمر سے میری روح متعلق مرے جسم میں ہے جیسے اللہ علیدہ علیہ روح کوئی روح من عمر ربی وہ عالم عمر کی شئے ہیں روح کو کوئی وقت نہیں لگتا بات سیئے یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو اگر اللہ نے اس کی ارفاق ہو جیسا کہ امام الہن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے اس میں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زمرے میں ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں جو بھی کارندے ہیں فرشتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے حکام کی تنفیذ کر رہے ہیں ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں وہ بھی گویا کہ اللہ کی سویل سرمیس میں ریکلونٹ ہو جاتی ہے تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا اس لیے کہ معالم عمر کیش ہے ٹائم نہیں ہے اس کے لیے مکہ سے یہاں آنے میں یا یہاں سے بکے جانے میں اسے کوئی وقت نہیں لگے گا زمین سے عرش مولہ تک اور عرش مولہ سے زمین تکانے میں کوئی وقت نہیں لگے گا جبرائیل آتے ہیں ہم جاتے ہیں اس طرح بلائکہ اور عروا جا سکتے ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں روح انسانی فرشتہ اور وحی جن کا تعلق ہے عالم عمر سے ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں لیکن بلائکہ آج بھی موجود ہیں میرے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں اللہ ویتدارسونہو بینہم کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں اللہ نظرت علیہم السکینہ ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے وغشیتهم الرحمہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے سائی میں لے دیتی ہے وحفتهم البلائکہ فرشتے ان کا دھیراؤں کر لیتے ہیں چاروں طرف گیر لیتے ہیں فرشتے فرشتے موجود ہیں وہ عالم عمر کی شئیہ ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے جننات آئے ہوئے ہوں نیک جننات مومن جننات کے اندر مومن بھی ہیں وہ بھی قرآن سن رہے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے نخلہ کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت عزید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے جننات کے ایک جماعت کا گزر ہوا وہ فان ٹھہرے قرآن سنتے رہے پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کریں ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں نبوت آگئی ہے اے ہماری قوم کے لوگوں کو ایمان لے کیا پچھا یہاں فرشتے تو موجود ہیں ہی ہیں یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہیں جننات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں لیکن وہ انویزیبل ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے پس یہ ایک ذہن میں رکھئے عالم عمر ملائکہ اور ارواح پھر وہ دور آیا ناری کروں کا اس کے دور میں جننات کی تخلیق ہوئی ہے پھر یہ کریں تھنڈے ہوئے پھر یہ پانی یہ بارش یہ ہوا یہ سارے جو اناثر اربا اس سے جو حیات حیاتِ ارضی کا سلسلہ چلا خواہ وہ بائیلوجیکل جو ہے جو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے یہ حیاتِ ارضی ہے پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے کلائمکس آف دی کریشن آف ہیر آن دیس پلانٹ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَئِنِ اِذَا عَرَضْنَاهُ وَنَّقُولَ لَهُكُن فَيَكُونَ وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُ اب ذہن میں رکھئے یہ صورتیں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا حضور کا جو آخری زمانے کی ہے اور اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اب حضور سعسن کی طرف سے حجرت کا گویا کہ مسلمانوں کو اجازت ہو گئی تھی اگرچہ آپ کے لئے تو ذکر آئے گا اگلی صورت میں حجرت کا لیکن یہاں پر حجرت کا عام تذکرہ ہو رہا ہے وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ اور جن لوگوں نے اللہ کے لئے حجرت کی مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُ اس کے بعد کے اوپر ظلم السطن کیا گیا لَنُمَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ اور آخرت کا عجل جون کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا انہیں اندادہ ہوتا اللہ جنہ صبرو وَعْلَى رَبْهِمْ يَتَوَقِّلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توقع کرنے والے بھروسہ سارا اور اعتماد کل کا کل اپنے رب پر وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَىٰ لِجَالَ النُّوْحِ إِلَيْهِمْ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر انسانوں ہی کو بھیجا مردوں کو بھیجا جن کی طرف ہم وہی کیا کرتے تھے یعنی آپ کو نئے نبی تو نہیں ہے بہت سے نبی آپ سے پہلے آئے آپ کو نئے رسول نہیں ہے بہت سے رسول پہلے آئے اور جو بھی آئے ان کی پچھ مہی ہوتی تھی ہوتے تھے انسان فَسْأَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُوا تو اے لوگوں اے مکہ والوں اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہلِ الزِّكْر سے پوچھ لو یعنی یہ کہ آخر تمہارے پروس میں مدینے میں وہ لوگ آباد ہیں جو رسالت سے واقف ہیں کہ نبوت سے واقف ہیں کتابوں سے واقف ہیں ان سے پوچھ لو جو پہلے نبی آئے رسول آئے وہ انسان تھے یا فرشتے تھے کیا تھے بِلْبَيِّنَاتِ وَزُّبُرُ اور وہ آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر اور صحیفیں لے کر کتابیں لے کر وَانْزَلْنَا عِلَيْكَ الزِّكْرَ اب پھر یہ لفظِ اَزْذِكْرِ یہاں آیا ہے اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اے محمد یہ اَزْذِكْر دی ریمیمبرنس اور دی ریمائنڈنگ لے تُبَيِّنَا لِلنَّاس تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لئے مَا نُزِلَا عِلَيْهِم جو ان کے لئے نازل کیا گیا ان کی جانب وَالَعْلَمْ يَتَفَقْقْرُون اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے یہ آیت میں بہت اہم ہے جو منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں ان کے خلاف اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے دلیل حاصل کرنے کے لئے کہ یہ فرض منصبی ہے رسول کا کہ وہ کتاب کو واضح کریں تبییب تشریح کریں اب وہ تو منکرین سنت جو ہے وہ تو انہیں حکمی دینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں بس کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے داکہ وہ اللہ کی رسول نے ہمیں دے لی اب ہم جانے اور کتاب جانے ہاں اپنے زمانے کے لئے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ سمجھا دیا لیکن یہاں قرآن کہا رہا ہے نہیں آپ کا فرض منصبی ہے اس کتاب کے اسرار و رموز کو سمجھانا اس میں کوئی چیز اگر مجمل ہے اس کی تفصیل بیان کرنا کوئی چیز اگر جو ہے مبہم ہے تو اس کی تبییم کرنا اس کی وضاحت کرنا یہ آپ کا فرض منصبی ہے جو چیز نادری کی گئی ان کی جانب اس کی آپ تبییم کریں اس کی وضاحت کریں لا اللہم یتفکرون تاکہ وہ غور کریں تو کیا بلکل نچند ہو گئے ہیں اس سے بلکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روپنے کے لئے طرح طرح کی حدکنڈے استعمال کر رہے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ان یقصف اللہ بہم الارض کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں اور یاد کہ انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی عذاب ان پر آدھم کے وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو یا ان کی چلک بھلت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے جبکہ یہ اینڈ سے پھر رہے ہوں اور بڑے عیش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں چلک پھرک میں اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے فماہم موجزین تو اس حالت میں بھی وہ آجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے اور یا خودہم لا تخوف یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آکے پکڑا ایک یہ کہ للکار کر جیسے بادری کا تو شہوہ یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کریں تو پہلے اسے خبردار کریں للکاریں اسے تو آو یا خودہم لا تخوف اللہ چاہے تو للکار کر اور آگاہ کر کے بھی یہ نہیں پکڑ سکتا ہے اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت رعوف الرحیم ہے یعنی ایسے ہی بے خبری میں لوگوں پر نہیں آتا وہ تو رسول بھیجتا ہے اگری صورت میں آئے گا وَمَاكُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَوَعْشَا رَسُولَ ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دیا رسولوں کو بھیج دیا انہوں نے اتمامِ حجت کیا حق کا حق ہونا واضح ہو گیا باطل کا باطل ہونا باطل ہو گیا ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا پھر بھی جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ظلم پر اور گناہ پر پھر ان کو حلا کیا گیا اَوَا لَمْ يَرَوْا لَا مَا خَلَقَ اللَّهُ بِنْ شَيْئِ جَنَفَيْعُ ذِلَانُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِرِ سُجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان تمام چیزوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے جو سائے ہیں وہ ڈھلتے ہیں کسی کے دانی طرف کمیبائی طرف سجدًا لِلَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے وَهُمْ دَاخِرُونَ اور وہ بہت آجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ پکچر ہے جو کھٹے جا رہی ہے چشم تصور سے دیکھیں جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ صبح کے وقت یعنی دوپہت کے وقت جو ہر چیز کڑی ہے سائے بھی اس کا سب سے چھوٹا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سورج ڈھلنا شروع ہوا سائے بڑھنا شروع ہوا جیسے کہ وہ اب رکوبے چلا گیا اور وہ سائے اور پھر سجدہ میں پڑ گیا صبح کے وقت اس سے برقس ہو رہا ہوتا ہے جبکہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا تو گویا کہ یہ سائے جو ہیں چیزوں کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں اب بعض جو ہیں ان میں وہ دائیں طرف سائے ہوگا بعض کا بائی طرف ہوگا اس لیے کہ سورج اگر جنوب کی طرف ہے تو دائیں جو ہیں دائیں طرف ان کا جو شمال کی طرف سائے پڑے گا اور اگر سورج شمال کی طرف دیا ہوا ہے تو سائے جو ہے وہ بائی طرف آ جائے گا جنوب کی طرف آ جائے گا اور اللہ ہی کے لئے سجدہ کرتی ہے ہر شئے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے چاہے وہ چوپائے ہیں اور چاہے وہ فرشتے ہیں آسمان میں اور وہ ہر جس تکبر سے کام نہیں لیتے وہ تو اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں ہر وقت لرزاں ترساں رہتے ہیں اپنے اوپر سے وَيَفَلُونَ مَا يُمَرُونَ اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے یہ فرشتوں کے بارے میں یہ یہاں بھی آیا ہے آگے بھی آئے گا لَا يَعْسُنَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُ وَيَفَلُونَ مَا يُمَرُونَ یہ آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّفِدُوا إِلَٰهِ وِسْنَيْلِ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو خدا نہ پکڑو دو خداوں کو نہ مانو اِنَّمَا هُوَا إِلَٰهُ وَآحِدُوا وہ تو ایک ہی معبود ہے اکیلا فَيَا يَفَرَبُونَ بَسْصِرَفْ مُجْهِ سے ڈرُو وَلَهُ مَا فِسْتَ مَا بَاتِ وَالْلَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاعْسِبَا اسی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اسی کے لیے ہے عبادت اور اطاعت ہمیش اور ہمیش اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقویٰ اختیار کرتے ہو وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ وَمِنَ اللَّهُ جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے اللہ کی عطا کردہ ہے سُمَّا اِذَا مَسَكُمُ الدُرُّ فَيْلَهِ تَجَرُونَ اور پھر تمہیں اگر کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں گھڑ گھڑاتے ہو چیختیں چلاتے ہو دعائیں کرتے ہو تو اسی کو پکارتے ہو سُمَّا اِذَا کَشَفَتْ دُرَّا اَنْكُمْ اور پھر جب تم سے وہ تکلیف دشائے کو دور کر دیتا ہے اِذَا فَرِقُمْ مِنْكُمْ بِرَبْ بِهِمْ يُشْرِكُور تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شر کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ ناشکری کریں اور منکر ہوں اور ادکار کریں ان چیزوں کا جو ہم نے انہیں دی ہیں فَتَمَتْتَعُو تو بلت لو بزے اڑالو کچھ دن کی بات ہے فَسَوْفَتْ عَلَمُونَ ان قریب تم جان لوگ یہ حقیقت کھل جائے گی وَجَجَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَهُمْ لَزَقْنَاهُمْ اور یہ ان چیزوں کے لیے بھی جن کے لیے کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے حصہ لگاتے ہیں یہ سورہ رام میں آ چکا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر بھی یہ نکالتے تھے اپنے وہ چپائوں میں سے بھی اور اپنی وہ جو بھی کھیتی میں سے آتا تھا آنا جاتا تھا کہ یہ ہم نے نکال دیا اللہ کے نام کا اور یہ نکال دیا اپنے بطوں کے نام کا یا اپنے معبودوں کے نام کا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس سارا ہم نے دیا اور اس میں سے وہ نکالتے ہیں ان لوگوں کے نام پر اور ان کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی علم نہیں کوئی سند نہیں کوئی دلیل نہیں تَلَّهِ لَتُسْعَلُنَّا عَنْمَا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ خُدَا کی قسم تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا بات پرس ہوگی جو یہ افتراب کرتے رہے تم اور جو تم نے گھر لیے تھے معبود وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَا تَسْبْحَانَا اور دیکھئے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے دی ہیں پاک ہے وہ اس سے وَلَهُمْا يَشْتَهُونَ اور ان کا آلی ہے کہ خود انہیں بیٹے پسند ہیں انہیں تو وہ تین جو پسند ہیں وہ اپنے لیے اور اللہ کو ایلوٹ بھی کی انہوں نے تو بیٹیاں ایلوٹ کی ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَا تَسْبْحَانَا وَلَهُمْا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِنْ اِنسَا اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے پاک کہاں بیٹی ہوئی ہے ببارک ہو ذَلَّ وَجْوهُ مُسْوَدًا اس کا چیرہ سیاح پڑ جاتا ہے وَهُوَ قَذْوِينَ اپنے اندر ہی اندر وہ اپنے رنج کو اور صدمے کو گھونٹ رہا ہوتا ہے کیا کرے کس طرح پیئے اپنے اس رنج کو مُسْے کو اب وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ جو بشارت اسے دی گئی کتنی بری بشارت دی گئی بیٹی کا باپ بن گیا ہے تو گویا کہ اب وہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہا اور اسی شش و پنج میں ہے کہ اس دلوت و رسوائی کے باوجود اس بیٹی کو اپنے پاس روکے رکھوں اسے زندہ رہنے دوں ام یدو سہو فی تراؤ یا جاؤ اور اسے مٹی میں دفن کراؤ مٹی کے در دبا آؤ اَلَا سَا مَا يَحْكُمُونَ آگاہ ہو جاؤ بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں لِلَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّو یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے پھر نوٹ کیجئے گا بار بار جو بات آتی ہے انسان کے عمل کے اعتبار سے جو چیز اہم ترین ہے وہ ایمان بالآخرہ جو لوگ آخر پر ایمان نہیں رکھتے مَثَلُ السَّو ان کے لئے تو بری مثالیں ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْعَالَى اور اللہ کی مثالیں بہت بلند اللہ تعالیٰ کے شان ہے بہت بلند وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَ زَبَرْدَسْتِهِ کمالِ حِکْمَتْ وَالَا وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ الْنَاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَقَ عَلَيْهَا مِنْ دَعْبَتِن اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو اس زمین میں کوئی ایک بھی چلنے والا دلانت آتا ہے حیوان کو جانور چھوٹا ہی نہ یہاں پر وہ فوراً پکڑ لیتا تو کون بچتا وَلَاكِ يُعَخِرُهُمْ الْعَجَلْ مُسَمَّا نہیں اس کا طریقہ یہ ہے مؤخر کرتا ہے ڈھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے اصلاح کا موقع دیتا ہے فَإِذَا جَعَجَلُهُمْ ہاں البتہ جب وہ عجل ان کے آ جاتی ہے وہ وقت معین آ جاتا ہے لَا يَسْتَاخِرُونَ سَعْتَن وَلَا يَسْتَنْزِبُونَ تو نہ وہ پیچھے سے رکھ سکیں گے اور نہ آگے کسکتا کہیں گے وہ وقت معین ہے وَإِذَا جَلُولَ اللَّهِ مَا يَقْرَحُونَ اور یہ اللہ کو تو دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہیں یعنی بیٹیاں اور دیتے ہیں اللہ کو یا اللہ کے لئے قرار دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہیں وَتَصِبُوا عَلْسِنَتُهُمُ الْقَذِبُ اور یہ سب ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ گھڑ رہی ہیں بیان کر رہی ہیں جھوٹ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَا ہمارے لئے تو اچھی سے اچھی چیزیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے یہاں بھی ہمیں نوازہ ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا جب ہمیں یہاں دولت دی ہے عزت دی ہے وجاہت دی ہے سنداری دی ہے چودرہت دی ہے تو گویا کہ اللہ کہ ہم محبوب ہیں تو جب محبوب ہیں تب ہی دیا ہے نا سب کچھ تو آخرت میں بھی ہوگا لا جرم اَنَّ لَهُمُ الْنَار نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں ان کے لئے آگئے وَانْدَهُمُ مُفْرَطُون اور یہ تو ان کی درہ رسی دراز کی جا رہی ہے دنیا میں تاکہ وہ اپنی گناہ کے کمانے کے اندر اور جری ہو کر اور آگے بڑھتے چلے جائیں قسم ہے اللہ کی ہم نے بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سی عمتوں میں بہت سی قوموں میں اپنے رسولوں کو لیکن شیطان نے ان کے لئے ان کے عمال کو مزین کیے رکھا وہ اسی میں خشدہ مگر رہے ہماری تہذیب ہمارا کلچر ہماری نوایات ہماری ٹریڈیشنز ہماری جو ہے یہ سب سے عالی ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ وَعَمَالَهُمْ فَهُوَا وَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ اور آخرت کے دن جو ہے اب وہی ان کا نفیق اور ساتھی ہے وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمُ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے وَمَا عَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِي تُبَيِّنَ لَهُمُ الْلَّذِيخْ تَلَفُوْفِي اور نہیں اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن حکیم مگر اس لئے کہ آپ واضح کر دیں کھول دیں دیکھئے وہ مضمون دوسری مرتبہ بھی آرہا ہے ایک کونورس اندال میں بھی آرہا ہے لِي تُبَيِّنَ لَهُمُ الْلَّذِيخْ تَلَفُوْفِي جن جن چیزوں میں اختلافات ان کے ہو رہے ہیں ان میں آپ پوری طرح کھول کر بیان کر دیں واضح کر دیں حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے وَحُدَوْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور وہ ہدایت بن کر اتاری گئی ہے رحمت بنا کر اتاری گئی ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کو ماننے والے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے سورہ یونس کی دو آیات جب دوبارہ یاد کر لی جئے وَاللَّهُ اَنزَلَا بِلَسَّمَاءِ مَا عَنُّ وَاللَّهِ جس نے اتارا آسمان سے پانی فَاہِيَا بِهِ الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہوں حقیقتاً سنتے ہوں حیوانوں کا سننا نہ سنتے ہوں انسانوں کا سننا سنتے ہوں دیدن دگر آموس سنیدن دگر آموس دمچیست پیامست شنیدی نہ شنیدی یہ سانس جو تمہارا آ رہا ہے یہ ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے سنتے ہو کہ نہیں سنتے در خاکے تو یق جلوہِ آموس ندیدی تمہارا جو یہ خاکی وجود ہے تم خات سے بنے ہو صحیح ہے لیکن اسی کے اندر ایک جلوہِ ربانی بھی موجود ہے اس میں روحِ ربانی بھی پھنکی گئی ہے اس میں نور بھی ہے دمچیست پیامست شنیدی نہ شنیدی در خاکے تو یق جلوہِ آموس ندیدی تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے اندر کیا کچھ ہے وَفِيَ أَنفُسِكُ مَفَنَا تم سے رون نہیں دیکھتے ہو اپنے اندر کہ تمہارے اندر ہم نے کیا چیز بدیت کی ہے دیدن دگر آموس شنیدن دگر آموس درہا دوسرا دیکھنا سیکھو اور دوسرا سننا سیکھو ہیوانوں کا سا دیکھنا ہیوانوں کا سا سننا یہ تو تمہیں حاصل ہے انسانوں کا سا دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو اہلِ نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھیں وہ نظر کیا تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا لِقَوْمِيَ تَفَكَّرُونَ لِقَوْمِيَاقِلُونَ اب یہاں آیا لِقَوْمِيَسْمَعُونَ جو حقیقت میں سننے والے ہیں ان لوگوں کے لئے اس میں نشانیاں ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَسْدِكِ الْحَقِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ رُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْصٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا شَائِغًا لِشْعَرِبِينَ صدق اللہ العظیم کرییشن آف یونیورس کے زمن میں میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں اس کے زمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شیر بھی سنا دوں عبدالقادر بے دل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی قدرے ہندوستان میں اور اغزیب کے زمانے میں تھے اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا ایک شیر بڑا عجیب ہے ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اے بہارِ نیستی از قدرِ خود خوشیار باش ہر دو عالم خاک شد دونوں عالم خاک ہو گئے اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے لیکن ہر دو عالم عالمِ عمر عالمِ عمر نیچے اترا عالمِ خلق کی شکل میں اور عالمِ خلق میں ہوتے ہوتے اترتے 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 تنزل مٹی پیدا ہو گئی ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اب آدمی کا نقش بندنا شروع ہوا اب یہاں سے حیاتِ عرصی کا سلسلہ شروع ہوا کوئی آکھ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا تا بست نقش آدمی اے بہارِ نیستی اب یہ نیستی جو ہے سمجھ لیجئے چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے باقی جو کچھ نظر آرہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے نیست ہے یہ حص نہیں ہے صرف یہ شکلیں ہیں صورتیں ہیں امیجز ہیں کُلُّ مَا فِي الْكَوْنِ وَحْمُنَ وَخِيَالَ اَوْ قُوْسٌ فِي الْمَرَایَ تو یہ نیست ہے یہ جو عالمِ وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے نیستی اس عالم کی بہار انسان ہے کلائمیکس آف دس کریئیشن خلقتہو بی یدیہ مسجودِ ملائک خلیفة اللہ اے بہارِ نیستی از قدرِ خود حشیار باش اور اپنے مقام اور برطبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنظلات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا اور یہ عبدالقادر بے دل وہ ہیں جن کے آگے برزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں طرزِ بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاق قیامت ہے آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے ریخت بے دل کا اب سے لیے آگئے ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا اس سورہ العالم میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں پیدا کی ہیں ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے لیے تمہارے لیے تمہارے جو چوپائے ہیں مویشی ہیں ان میں بھی عبرت ہے سبق ہے ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے پیٹوں میں کیا ہوتا ہے ممبین فرسن گوبن ہوتا ہے ودمن یہ خون ہوتا ہے پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا لبنن اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ لبنن خالصا ستھرا صاف سائضا لشاربین پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار خوش ذائقہ وَمِنْ سَمَرَاتِ النَّقِيلِ وَالْعَنَابِ اور خجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَمْ وَرِزْقًا حَسَنَا اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور یہ کہ رزق حسنہ بھی ہے بہترین نسمی ہے تمہارے لیے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَتًا لِقَوْمِيَاقِلُونَ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کاملے وَعَوَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْنَا اور تیرے رب نے وہی کی شہد کی مکھی کے طرف یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز وضیعت کر دی اَنِ تَخْذِينَ مِنَ الْجِبَالِ بُعِوْتًا وَمِنَ الْشَجْرِ وَمَا يَعْرِشُونَ کہ گھر بنا پہاڑوں پر بھی اور درختوں پر بھی اپنے چھتے لگا گھر بنا اور جو یہ تٹلیاں بانتے ہیں انگوروں کی بیلوں کے لیے اس کے اوپر بھی ہو جا کے وہ اپنا بھی درہ لگا لیتے ہیں سُمَّ قُلِي مِنْ قُلِسْ سَمَارَات پھر ہر طرح کے میووں میں سکھا یعنی ان کے رس چوس فَسْلُقِي سُو بُلَا رَبِّكَ زُولُلَا اور پھر اپنے رب کے راستے اوپر چل وہ راستے کے جو صاف پڑے ہوئے ہیں جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ ہے شہد کی مکھی یَخْرُجُ مِنْ بُتُونِهَا اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے شراب ہونے پینے کی شہد یعنی شہد مُقْتَلِفُ الْعَلْوَانُهُ جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں فِيْهِ شِفَاعُ الْمِنْ نَاسِ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے جن جن پودوں کے پھولوں کا رس اس نے چوسا ہے اس کے خواس اس کے اثرات اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہے وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان پھنوں کے اندر جو جو کچھ تاثیرات ہیں وہ اس شہد میں آ جائیں گی اور جڑی موٹیوں سے گویا اس طریق سے شہد میں وہ عدویات کی اثرات سرات کر رہے ہیں اِنَّ فِي ذَلَكَ الْعَایَةً لِقَوْمِي يَتَفَكْرُونَ یقیدن اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کامل ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ ہی تمہیں قبض کر لے گا موت دے گا وفات دے گا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُوا إِلَىٰ أَرْضَلِ الْعُمُرُ اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں بڑی ردی عمر وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَ کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی ہے آپ کو معلوم ہے ڈیمنشیہ بھی ہو جاتا ہے ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں یاد داشت ختم ہو جاتی ہے بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جاتے ہیں جب بچوں بھی سی باتیں کرنے لگتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الرَّقِدِرِ یقین اللہ تعالی جاننے والا ہے قدرت والا وَاللَّهُ فَضَّلَ عَبَعْدَكُمْ عَلَى عَبَعْدِرِ رِزْق اور اللہ نے تم میں سے باعث کو باعث پر رزق میں فضیلت دی ہے اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادنی اثباب و وسائد ہے یہ بھی رزق ہے اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کومنسٹ جو اس پر اعتراض کر دے گا یہ اللہ کی طرف کیوں منصوب کرتے ہو یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اردان نے سب کو برابر نہیں دی جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی یہ بھی تو رزق ہے اصل رزق تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں جو صلاحیتیں ملی ہیں وہ کسی کے اپنی چوائش پر تو نہیں ہے اور سب کی برابر نہیں ہے اس میں بھی فرق ہے کسی کو فضیلت دی ہے کسی کو کسی اعتبار سے کسی کو کسی اعتبار سے تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہو اپنا رزق اپنے غلاموں کو یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کے ساتھ تقسیم کر لیں ان کو بھی مالک بنا دیں یہ تو نہیں ہوتا یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے یہ چھوٹے خدا جو ہیں یہ درحقیقت اس کے تو ایک طرح سے سمجھئے کہ خدمتگار ہی ہیں لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور اس ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا کیا ان میں سے کسی کی دھوست جو ہے اللہ کے پر چلے گی کیا وہ اللہ سے اپنی بات بنوالے گا فہم فی یہ سوا کوئی شخص اپنے غلاموں کو وہ اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا افہ بے نعمت اللہ یجحدون اور کیا تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں واللہ جعلالکم من الفسکم ازواج اللہ لے تمہارے اپنی نوہ ہی سے تمہاری بیویاں بنائیں جوڑے بنائیں زوج کا لفظ عربی میں دونوں طرح جاتا ہے عورت کے لئے مرد زوج ہے اور مرد کے لئے عورت زوج ہے زوج جوڑے کو کہتے ہیں واللہ جعلالکم من الفسکم یہاں انفسکم سے براد کیا ہے تمہاری نوہ ہر جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نوہ بھی سے ہے ایک سپیشیز ایک ہی ہے جو بھی جانور ایک سپیشیز ایک ہے اس کے جنڈرز مختلف ہیں جن سے جدا ہیں لیکن یہ کہ جہاں تلوہ کا تعلق وہ ایک ہی ہے و جعلالکم من ازواجکم بنین اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لئے اس نے بیٹے بنائے وحفظت اللہ پوتے تمہیں عطا کیے ورزقکم من الطیبات اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں دیں افا بی الباطل یومنون و بی نعمت اللہ ہم یک فرون یہ نعمت کا لفظ دیکھئے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے تو کیا یہ باطل پر ایمان دکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کفرانی نعمت کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَبْلِقُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ الشَّيْعَ اور یہ پوجھ رہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لئے کسی رزق کا نہ آسمانوں سے نہ زمین سے وَلَا يَسْتَطِعُونَ نہ اس کی قدرت رکھتے ہیں یہ ذیر میں رکھئے بھی یہ جو مشرقین عرب تھے لَا شَرِيقًا تَمْلِقُهُ وَمَا مَلَك تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہاں وہ شریک کہ جو کچھ اس کا اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے یعنی بالآخر اختیار تیرا ہی تیرا ہے کسی تیرے شریک کے پاس کوئی اختیار جو ہے تجھ سے آزاد ہو کر ارتونومس کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے تَمْلِقُهُ وَمَا مَلَك تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو بھی اس کا اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی عطا کرتا ہے یا تیرا اختیار مطلق اس کے اوپر بھی غالب ہے تو گویا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں انہوں توحید کو تسلیس میں بدلہ پھر تسلیس کو توحید میں لے آتے ہیں تری ان ون ان ون ان تری اسی طریقے سے مشرقین عرب توحید کے اندر شرق پیدا کرتے ہیں اس شرق کو پھر لوٹا دیتے ہیں تو توحید کی طرف فلا قنربو لیلہ الامسات تو دیکھو اللہ کیلئے کوئی مثالیں بیان نہ کیا کرو اگرچہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وللہ المثل العلی ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے بہت بلند و بالا ہے اس صوری طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مثال یا اللہ کی شان بہت بلند ہے لیکن کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے اس کے لئے مثال جو بھی لائیں گے عالم خلق سے لائیں گے اپنے ذہن سے لائیں گے محدود سوچ ہے محدود تصور ہے جو بھی شیل آئیں گے اس محدود سے وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق اور جو ہستی ہے ایبسولیوٹ ایگزسٹنس جس کی ہے جس کی ایٹریبیوٹس ایبسولیوٹ ہیں ان کے اوپر اس کو کوئی مثال صادق نہیں حاصل پی اور یہ صحیح بات ہے اگرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے افعال کے لئے اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے جس طور سے کر رہا ہے کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کا پاؤں اللہ کا تخت اللہ کی کرسی اللہ کا عرش اب یہ سب چیزیں آئیں گی لیکن یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے ہیں اور ہم خود کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لئے اس سے روک لیا گیا ہوں فَلَا تَرْدِمُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ چنانسا یہ بات جو آئی ہے سورہ شورہ میں تو من کی کٹیگوریکلی آئی ہے اس کے مثال کسی کوئی شے بھی موجود نہیں اِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ اور اندہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ضرب اللہ مثلا عبد المملوکن اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے ان کے شرک کی نفی کے لیے عبد المملوکن ایک بندہ ہے غلام ہے مملوک ہے لا يقدر على شاید اس کا کوئی اختیار ہے یا نہیں کچھ کر ہی نہیں سکتا ایک بود بندہ ہے وَمَنْ رَضَقْنَاهُ مِمْنَا رِزْقًا حَسَنًا اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑا اچھا رزق بھی آئے رزق میں مال بھی آسکتا علم بھی آسکتا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرْرُ وَجَهْرَا پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی یعنی مال بھی خرچ کر رہا ہے علم بھی آئے علم تخصیم کر رہا ہے لوگوں کو پہنچا رہا ہے تعلیم دے رہا ہے تلقیم کر رہا ہے نصیت کر رہا ہے حل یستبون کیا یہ برابر ہو جائیں گے الحمدللہ کل تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے بل اکثر ہم لا یعلمون لیکن اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی یعنی اللہ کے ایک وہ بندے ہیں جو اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں عمر بالمعروف نہیں یعنی منکر کر رہے ہیں علم پھیلا رہے ہیں یا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا ابنائے نوع میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں ان کو دے رہے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اختیار ہی نہیں ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو یہ برابر کیسے ہو جائے گی اب اللہ نے ایک دو اور انسانوں کی مثال بیان کی ایک شخص کے دو غلام ہیں ایک جو ہے ان میں سے وہ گنگا ہے اور وہ کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتا اور وہ تو اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے روٹی تو توڑتا ہے کھانا تو کھاتا ہے اس میں صلاحیت کوئی ہے ہی نہیں کوئی کام کر نہیں سکتا غلام جو لوگ ہوتے تھے آقاوں کے وہ کماکی بھی لاتے تھے اور ان کی کمائی سے جو ہے وہ لوگ پھر عیش کرتے تھے لیکن ایک غلام ایسا ہے نکمہ ہے اب کم اللہ یقنر علا شین ہوا وقلل علا مولاو اینما یوجہ اللہ یاتے بے خیر جہاں کہیں بھی وہ آقا اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا نہ کوئی نفع کی بات نہ کوئی نفع حلیہ صحیح ہوا کیا برابر ہوگا وہ بندہ وہ غلام وَمَنْ يَعْبَرُ بِرْعَدْلِ اور ایک اور غلام اس کا ایسا ہے کہ جو حکم دیتا ہے عدل کا وَهُوَ عَلَى صُرَاتِ مُسْتَقِيم اور وہ سینی راہ پر قائم ہے یہ مثال دیرا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کی کہ میرے بھی تو غلام تم سب میرے غلام ایک میرے وہ غلام ہے جو میرے رزق کو جو ہے وہ تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن میرا کام کوئی نہیں کر رہا ہے میرے دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہا ہے میری کتاب کی خدمت نہیں کر رہا ہے میری مخلوق کی خدمت نہیں کر رہا ہے خدمت خلق نہیں کر رہا ہے روٹیاں توڑ رہے ہیں میرے دیئے ہوئے رزق میں سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں کر رہے ہیں یہ اس غلام کے معنی ہے کہ جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے اور ایک غلام وہ ہے جو اس خدمت میں لگا ہوا ہے دیکی کا حکم دے رہا ہے بڑی سے روک رہا ہے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دن مندھل لگا رہا ہے وَهُوَ عَلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ آسمانوں اور زمین کے سارے دیر ساری کھلی باتیں ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے دیئے ہیں وَمَا عَمْرُ سَعَطِهِ اللَّهِ قَلْ عَمْحِ الْبَصَرِ اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا نپک جانا اچانک آئے اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا شاید وہ اس سے بھی قریب تر ہو اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِن قَدِير یقین اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ شہر نہیں جانتے تھے کوئی علم نہیں تھا واقعہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا آپ نے بقی کے بچے کو دیکھا اگر نوزائدہ کو وہ تھوڑی دیر بس اس کی تانگیں لڑکھڑاتی ہیں بس تھوڑی دیر فورا ہی ولادت کے بعد تانگوں میں خڑا ہوتا ہے لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لاعلم جتنا ضعیف جتنا کبزور جتنا ڈیپینڈنٹ جتنا محتاج ہوتا اور افئدہ دی ہے یہ افئدہ کا جو عام طور پر ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے میرے نظریک افئدہ جو ہے اس سے براد جو ہے عقل ہے لیکن یہ میں اس پر گفتگو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسْرَ وَالْفُوَادَ كُلَّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُمَ سُولَةَ وہ جو آیت سے سورہ بنی سوائل کی وہ اس موضوع کے اوپر اہم قرید ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی یہ اصل میں ریلیشنشپ یہ ہے کہ یہ سنس ڈیٹا ہے پچھلی میموری کے ساتھ تیلی کرتا ہے پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے یہ ہے جس کو کس سنس ڈیٹا جا رہا ہے آنکھوں سے کانوں سے چھو کر چک کر سون کر جو بھی سلاحیتیں ہمارے اندر ہیں ان سے وہ سارا سنس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسس ہوتا ہے اس کو پروسس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے وہ ہے عقل وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن استباع میں جو رکھا گیا ہے فعاد سے میرے نظریک مراد یہ ہے اور میں اس پر جازم ہوں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَّةَ وَلَبْتَارَ وَلْأَفِدَةَ لَعَلِ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تَا خَتِبْ شُکر کرو ان چیزوں کا ان نعمتوں کا حق معنو حق ادا کرو ان چیزوں کا ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو عَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ تَغَيْرِ مُسَخَّرَاتِمْ فِي جَمْهِ سَمَا کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ فضاء کی اس خالی خلا کے اندر حکم یہ بالکل مسخر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جویں تیر رہے ہیں مَا يُنسَكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ اُنہیں نہیں تھاما ہوا کسی نے سوائے اللہ کے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآَيَاتِ لِقَوْمِيُّ مِنُونَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ماننا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہو وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ بِيُوتِ تُمْ سَخَنًا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں میں سکون اور سکونت کی جگہ رہنے کی جگہ تمہیں فراہم کی ہے وَجَعْلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ اور بنا دیئے تمہارے لئے تمہارے چوپائوں کی کھالوں سے بیوتاً ایسے گھر یعنی خیمے یہ جانوروں کے کھالوں کے خیمے بناتے تھے تاکہ یہاں خیمہ یہاں وہ کھاڑا وہاں لگا دیا وہاں سے کھاڑا وہاں لگا دیا وہ ہلکا رہتا تھا کھانا بدوش لوگوں کے لئے تم ان کی کھالوں سے بنا لیتے ہو گھر تستخفونہ جو تمہیں بڑے ہلکے رہتے ہیں تمہارے لئے یوم ازانکم جس دن کے تم سفر میں ہو وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ اور جب تم کہیں اقابت کرنا چاہو وہ ایسے میں اتارے اونٹ کے اوپیٹ کے اوپر سے وہاں گاڑا اور رات کو اس کے تے اس کے اندر آرام کر لیا وَمِنْ اسْوَافِهَا اب یقین الفاظ آرہے ہیں جو کہا تھا دفعن تمہارے لئے جڑاول ہیں ان میں انہی ہیوانات میں وہ نیشہ پیدا کر رکھا ہے انہیں فائبر جس فائبر کے ذریعے سے کہ تم کپڑا بنتے ہو اب کاؤٹن فائبر ہے یا اب آرٹیفیشن فائبرز آگئے ہیں لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو ملی تھی وہ تو ہیوانات کے جو یہ ان چوپائوں کے جو بال ہیں ان سے ہی انسان نے کچھ چیزوں کو بننا سیکھا تھا مِنْ اسْوَافِهَا سُوف کہتے ہیں بھیروں کی ان کو وَأَعْبَارِهَا وَبْر کہتے ہیں جو کہ یہ ببریاں کہلاتی ہیں اونٹ کی اونٹ کے جو بال ہوتے ہیں وَأَشْعَارِهَا اور بکریوں کے بال اشعار کہلاتے ہیں تم ان سے سوف سے اور ببروں سے اور بکریوں کے بالوں سے اساساً وَمْتَال تم سامان بناتے ہو اپنے بلتنے کی چیزیں بنا لیتے ہو الاحین ایک خاص وقت جو وقت تک کے لیے وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ذِلْعَالًا اور اللہ تعالی نے تمہارے ریئے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے سایہ فرام کیا ہے درختوں کا سایہ تمہیں ملتا ہے کسی اور چیز کا سایہ اللہ تعالی تمہیں دیتا ہے وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَا جِبَالِ اَقْنَانًا اور تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دے دی ہیں یعنی غارے ہوتی ہیں ظاہر بات ہے طوفان جب آتے ہیں اور بڑھ تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں ہی کے اندر وہ کھو موجود ہوتی ہے وہ غارے ہوتی ہیں کہ ان میں لوگ بنا لیتے ہیں وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِي لَتَقِيكُمْ الْحَرُ اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیئے لباس بنا دیئے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں وَسَلَابِي لَتَقِيكُمْ بَاسَكُمْ اور ایسے کرتے یعنی جو ذرہ بکتر ہوتے تھے جو تمہاری لڑائی کے اندر تمہیں بچاتے ہیں قَذَالَكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ نعمت کے لئے اس کو پھر نوٹ کیجئے اس طرح اللہ تعالیٰ اتمام فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا علیکم تم پر لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُ تاکہ تم سرِ تسلیم خم کرو اور اطاعت کی ربش اختیار کرو فَإِن تَوَلَّوْ تو پھر اے نبی اگر یہ رخ موڑ لیں پیٹھ موڑ لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَرَاغُ الْمُبِينَ تو آپ پر تو بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ سُمَّ يُنْكِرُونَهَ یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں پر مشتبی ہے وَيَوْمَ نَمْعَشُ مِنْ قُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا اب یہ جو مضمون جو ہے شہادت حق کا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّارِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اس کے بعد سورہ نساء میں آیا ایک تو یہ آیا کہ اللہ کے غواب بلکر کھڑے ہو جاؤ پھر آگے چل کر آیا كَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَائِ شَهِيدٍ آیت نمبر اکتالیس وہ مضمون یہاں پھر دو مرتبعی صورت میں آ رہا ہے وَيَوْمَنْ عَبَاسُ بِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا جس دن کے اٹھائیں گی ہم ہر امت میں سے ایک شہید کون ہوگا ہو جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو اپن کی طرف بے جاتا سورہ عراف کی آیت نمبر چھے سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن ویٹنس کی حیثیت سے عدالت کا گواہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لئے میری قوم کے لئے میں نے انہیں پہنچا دیا اب یہ جواب دے ہیں اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاح گواہی دے گا اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں ہمیں ہم بات سمجھے نہیں تھے نبی کہے گا میں نے سمجھا دیا تھا کھول کھول کر سمجھا دیا تھا کوئی اجتباع نہیں چھوڑا تھا پورا مبرہن کر دی تھی بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی بلکل علیہ کر دیا تھا کیسے انکار کرے گے پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیف فر اپیوی ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کوئی عذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور جس وقت کے یہ ظالم اور یہ کافر اور گناہکار دیکھیں گے عذاب کو فلا یخففوانہم تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عذاب میں ولاہم ینظرون اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی محلت ملے گی کوئی وقفہ نہیں ہوگا وہ مسلسل ہوگا اور جب وہ دیکھیں گے بشرک لوگ اپنے شرکا کو وہ جا رہے ہیں عبدالقادر جیلانی جن کے نام کی دہائی ہم دیا کرتے تھے قالو ربنا آؤ لائے شرکاؤنا اب ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں وہ اللہ کے ولی ہے یہ حضرت عیسیٰ ہوں گے اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سولی چڑھتر ہماری طرح سے کفارہ بن ہی چکا ہے یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا تو وہ کہیں گے ربنا آؤ لائے شرکاؤ لَلَّذِنَا كُنَّ عَدَدُوا بِن دُونِكِ یہ ہیں وہ شرکاؤ جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں فَأَلْقَوْا إِلَيْهُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَازِمُونَ تو وہ مقدس حسنیاں یہ کہیں گی تم چھوٹ بول رہے ہو مکواس کر رہے ہو تمہارا ہم سے کوئی تعلق تھے یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیخ پکار سے ہم بالکل غافل ہیں میں کچھ پتہ نہیں تم کیا کرتے رہے ہو ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں فَأَلْقَوْا إِلَيْهُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَازِمُونَ تم جھوٹے ہو وَأَلْقَوْا إِلَيْهُمَ اِذْلِ السَّلَمَ اور وہ سب کے سب اسلول اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور آجزی پیش کر رہے ہوں گے وَضَلْ لَعَنْهُمْ مَا قَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو افترائی انہوں نے کر رکھے تھے ان کے نام پر عقیدے گھڑے ہوئے تھے وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے اور وہ کفارہ بن چکے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی کفارہ بن کر قربانی کا بکرہ بن کر فانسی پر چڑھ چکے ہیں تو یہ ساری چیز دلالہ عنہم وہ سب کی سب جو ہیں وہ تو ان شئے ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے اللَّذِينَ كَفَرُ وَصَدُّوا عَنْ سَبِعِلِ اللَّهِ زِدْنَا هُمْ عَزَابًا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہ صرف خود کفر کیا لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے زِدْنَا هُمْ عَزَابًا فَوْقَ الْعَزَاب ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں بیمار قانون یفصدون بسبب اس شرارت کے جو وہ کرتے تھے سادشے کرتے تھے لوگوں کو ورگلاتے تھے اس راستے پر جانے سے روکتے تھے وَيَوْمَنَ بَعْصُفِقُلْ لِمَتِن شَهِدًا دوبارہ دیکھی آگیا اور تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خڑا کریں گے یہ تمام جو رسولیں گواہ ہیں یَا ایوہَا نَسُولِ اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَعِدُ لِلَّهِ بِذِنْهِ وَسِرَادِ مُنِيرًا یَا ایوہَا نَبِيُو اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا شاہید شہید گواہ اسی معانے میں سورہ ابو الزبیل میں آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول آگیا ہے جیسے کہ فرعون کے پاس رسول آیا تھا فَعَصَافِرْعُدُ الرَّسُولَ فَاخَذْنَاهُ أَغْزَمْ غَبِيلًا لَقَدْ عَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا عَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعُونَ رَسُولًا فَعَصَافِرْعُدُ الرَّسُولَ فَاخَذْنَاهُ أَغْزَمْ غَبِيلًا فَقَيْفَتَتْ تَقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِعِبًا وَيَوْمَ نَبْعَصُ فِي قُلِّ عُمَّةٍ شَهِدًا عَلَيْهِمْ مِنَنْفُسِهِمْ ان کے خلاف گواہی دینے ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے ان ہی میکے ہوں گے وَجَيْنَا بِكَا شَهِدًا عَلَى هَا اُلَائِ یہ بالکل تقریباً وہ آیت جو سورة جسام میں آ چکی اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف اب ہا اولائے میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے یہ جو قریش ہے جن کے حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے جن پر اطمام حجت آپ کر چکے ہیں یہ تو ہیں جو براہراش حضور ان کے خلاف گواہی دینے اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی میں نے اتنے برس اپنی جان حلکان کی ہے میں نے ایک ایک کو پکارا ہے الہرگی میں جا کر بھی بات کی ہے دنکے کی چوڑ بھی پکارا ہے میں نے کوئی دقیقہ فرگوزاش نہیں رہنے دیا باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے یہ گواہی پھر امت کو دینی ہے اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے تمہارے ذمہ تھا پہنچانا یہ ہے اصل میں وہ نازم ذمہ داری جو امت مسلمہ کے حیثیت سے ہمارے کندوں پر آئی ہے اسی لئے جبی جیسے ہی سورہ بقرہ میں تو انیسوں رکھوں میں شروع ہو گئی بات بہت باری ذمہ داری آگئی ہے تم پر وہ ساری ذمہ داری ہیں و جینا بکا شہیدن اللہ اولائے و نزدنہ لیکن کتابتی بیانا لیکن لشائع اور اے نبی ہم نے اتعاد دی ہے آپ پر یہ کتاب یہ قرآن وضاحت کرتے ہوئے ہر شیکی یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے وَهُدَمْ وَرَحْمَتًا اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے رحمت وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے اہل اسلام کے لیے اللہ کے فرمابرداروں کے لیے یہ آیت جب آ رہی ہے یہ بہت ہی مشہور آیت ہے جو میں یہ خطبے میں ہوتی ہے بہت جامع آئے تھے اِنَّ اللَّهَ يَعْبُرُ بِالْعَضْمِ وَلْإِحْسَانِ وَإِتَاعِ ذِلْقُرْبَا وَيَنْهَا نِفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْرِ یَعْزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوگو سب سے پہلے عدل انصاف عدل سے اوپر کی ایک شئے ہے احسان عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو اُس کا حصہ تھا وہ آپ نے دے لیا احسان یہ ہے کہ مزید اپنی طرف سے کچھ اور دے لیجئے یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ بہت سلیم کو پسند کرتا ہے اور ذِلقُرْبَا اِتَاعِ ذِلقُرْبَا اپنے قرابتداروں کا حق ادا کرنا ان سے حسنِ سلوک سلحِ رہنی کرنا یہ تین چیزیں ہیں جس پر گویا کہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے یہ مصمت چیزیں ہیں وہ یا کہ عمر بالمعروح نہیں لی منکر جو ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے اور وہ تین منکرات کیا ہے جس کا کیا جسے روکتا ہے وَيَنْحَارِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْشِ روکتا ہے ایک تو بے حیائی کے کاموں سے یہ ایک پردہ ہے حیاء جو ہے انسان کے اندر ایک بڑا ہی بڑی قیمتی شئے ہے بے حیاء باش و ہرچے خائی کن ایک دفعہ یہ حیاء کا جو ہے پردہ اتر جائے تو پھر انسان جو ہے بے شرم ہو کر جو چاہے کرتا پھرے کر تو حیاء بے حیائی سے روکتا ہے منکر وہ شئے ہے جس کے برے ہونے پر تمہاری فطرت دوا ہے یہ شئے برائی ہے وَالْبَغْضِي وَالْسَرْكَشِ سرکشی اللہ کے خلاف سرکشی لوگوں کے خلاف سرکشی لوگوں کے خلاف ہوگی تو وہ عدوان ہے زیادتی ہے ظلم ہے اللہ کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے اور وہ بغاوت ہے یہ جو چند آیات اب آگے آ رہی ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس میں کافی مفسرین کے بابین اختلافات بھی ہیں لیکن میں نے جتنا بھی غور فکر کیا ہے اور جن حضرات کی آراز سے مجھے اتفاق ہے وہ میں بیان کروں گا باقی ساری آرام بیان نہیں کر سکتا یہاں میرے نرزیک یہاں سے اصل میں اہل کتاب کی طرف روح سخون ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکی سورتوں میں اہل کتاب سے براہداز خطاب نہیں ہے یا ایوہل یا بنی اسرائیل یا یا حلال کتاب نہیں ملے گا لیکن سورہ عنام ہی سے بات شروع ہو گئی تھی کچھ در کچھ ان کی طرف روح سخون ہے اشارے ہیں اس لیے کہ یہ دور ایسا تھا جس میں مدینہ میں خبر پہنچ چکی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اہل کتاب کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے پہچان بھی چکے تھے اور وہ یہ گویا کہ منتظر بھی ہوں گے کہ ہم ان کے تصدیق کریں گے ذرا اور دیکھ لیں ذرا اور ان کی بارے میں صحیح معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں کچھ لوگوں کے اندر حسد کی آگ اسی وقت سے بھڑک چکی ہوگی وہی ہے کہ جنہوں نے سکھا پڑھا کر پوچھا تھا کہ ان سے پوچھو اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل بزر کیسے پہنچ گئے تھے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے حضرت ابراہیم تو فلسطین میں لیتے تھے الخلیل میں وہ نفر ہیں یہ بزر کیسے پہنچ گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لے کر وہاں سے آئے تو پوری سورہ ببارکہ سورہ یوسف جو پڑھ چکے ہیں کہ کیا شکل بنی کیا سبب بنا کیا حالات تھے جن میں کہ بنی اسرائیل وہاں جا کر آباد ہوئے تو اس طرح سے اب یہاں پہ حصل میں روئے سخت ان کی طرف ہے اور دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم وہ عہد کر چکے ہو جو بنی اسرائیل سے اِذَا خَذَ اللَّهُ بِسَاقَكُمْ مجبار بار آیا ہے یہ تم تفسیر تو پھر جو ہے مدنی صورتوں میں آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بعد میں نازل ہوں گی ابھی گویا کہ اس کے در اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کے صاحبِ علم ہیں وہ بات کو پا لیں سمجھ لیں عاقلہ رہا اشارہ کافیست وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ذَا عَحَدْتُمْ جیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے عہد کیا ہے وَلَا تَنْقُدُوا الْأَمَانَ بَعْدَ تَوْقِدِهَا اور اپنی قسموں کو مضبوطی سے بانگھنے کے بعد مت توڑا کرو وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور اس پر تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے اللہ کو گواہ بنا کر قسمیں کھائی ہیں اللہ کو گواہ بنا کر تم نے عہد کیے تھے اِنَّ اللَّهِ يَعْلَمَ مَا تَفْعَلُونَ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تم کر رہے ہو وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِينَ قَذَنْ غَلْرَهَا مِمْوَادِ قُوَةٍ اِنْقَاسَا اس عورت کے مانند نہ بن جا اس دیوانی عورت کے مانند کہ جس نے بڑی محنت اور مشقص سے سوٹ کاتا اور پھر اسے ٹوگڑے ٹوگڑے کر دیا یہ گویا کہ ایک تمثیر دی گئی ہے ان ترین چلے آ رہے تھے تم نبی کی آمد کے تم تو ان کے حوالے سے اپنے جو لوگ تھے یہاں کیا رہے ہیں انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو پھر یہ کہ تم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکوگے اب یہ چاہ ہو رہا ہے کہ جب اس نبویت نوی کا ظہور ہو رہا ہے تو اب تمہارے دل میں ترہ ترہ کے خیالات آ رہے ہیں تو کیا اس موڑی عورت کی طرح جس کی عقل ماری گئی تھی بڑی محرن سے سوٹ کاتی تھی اور پھر توڑ دیتی تھی تو تم اپنا سارا جو تانہ بانہ بنے بیٹھے تھے اب تک اب تم چاہتے ہو کہ اس کو توڑ دو اور تار تار کر دو تم نے اپنی قسموں کو دخل دینے کا ذریعہ بنا لیا ہے اپنے بابین مبادہ کوئی اور قوم کس دوسری قوم سے چڑھتی ہوئی نہ ہو جائے یعنی تمہاری یہ قومی کشا کش ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ بنی اسماعیل جو ہیں اب انہیں یہ سب تک حاصل ہو جائے یہ فضیلت حاصل ہو جائے جو بنی اسرائی کو حاصل تھی دو ہزار برس مبادہ ہو جائے ایک قوم دوسری قوم سے بڑھی ہوئی دوسری قوم سے افضل اب یہاں نام نہیں ابھی لیے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا اشاروں کنائوں میں باتیں ہو رہی ہیں تاکہ اہل کتاب کے جو اہل علم تھے ان تک یہ بات پہنچ جائے ان کے دنوں کے اندر اتر جائے اب قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے اگر واقعی یہ وہی نبی ہے لیکن ہے یہ بنی اسماعیل میں سے یہ امیل میں سے تو نہیں مانیں گے قسمیں کھا کھا کریں دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ عہد کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہو دیکھنا یہ ہے کہ تم حق پرست ہو یا نسل پرست ہو اگر تم نسل پرست ہو تو پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر حق پرست ہے تو اللہ تعالی نے اگر تمہاری نسل کے اندر رکھا ہوا تھا اب کسی اور نسل میں رکھ دیا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ اتنی دور کی نسل بھی نہیں ابراہیم ہی کی نسل سے ہے تمہارے جدہ امجدی جو ابراہیم ہے انہیں کی ایک شاہد تم ہو تو انہیں کی ایک شاہد جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی قوم ہے تو ان کو ہم نے چڑ لیا ہے ان تکون امتن ہی ارباہ من امتن اسی میں تم اسی جو ہے بغیم بین اہم کے حوالے سے اب تم جو ہے اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہو انما یبروکم اللہ بہی یہ تو اللہ تمہارے آزمائش کر رہا ہے وَلَا يُبَيِّنَّ لَكُمْ يَوْمَا الْقِيَامَتِ مَا كُنْتُمْ فِيَ تَخْتَلِفُونَ اور پھر اللہ تعالی لازم من ظاہر کر دے گا تمہارے لئے قیامت کے دن جو کچھ کے تم جس میں اختلاف تم نے کیا تھا وَلَا يُشَى اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ عُمَتٌ وَاحِدًا اللہ چاہتا تمہیں ایک امت بنا دیتا یہ تفریقی نہ ہوتی کہ ایک امت کو ہٹا کر دوسری امت کو ہم لے آئے ایک امت کو ہم معغول کر رہے ہیں دوسری امت کو لے رہے ہیں ہم چاہتے یہ بھی کر سکتے تھے تمہارے ہی اندر جو ہے ایک اور نشت سانیہ ہو جاتی نشت سالسہ ہو جاتی ایک نشت سانیہ تو ہو چکی تھی ایک مرتبہ نبوکر نظر کے ہاتھوں برباد ہوئے حیکر سلیمانی توا ہو گیا تھا پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوتیں توبہ اور اصلاح کے ذریعے سے تمہارے اندر دوبارہ ایک زندگی پیدا ہو گئی تمہیں پھر ایک اور ارود ہوا آپ کر سکتے تھے یہ اب پھر تیسری مرتبہ پھر تمہارے اندر ہی کوئی دعوت اچھی اٹھتی تمہارے اندر ہی کوئی نبی بھیئی دیتے وہ تمہارے اندر سے پھر جو ہے اصلاح کی ایک تحریک اٹھاتا اور پھر تم سیدھے راستے پر آتے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دیتا اور قرآن بھی تمہیں کو دے دیتا اللہ کر سکتا تھا لَاُشَاَ اللَّهُ لَجَعْلَكُمُ مُنَتَوَاہِدَا وَلَاكِ يُدْلُّو مَنْ يَشَاوَا يَحْدِ مَنْ يَشَا لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یہ دوڑوں ترجمے ہوں گے وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا تعلیم ہے اور گمراہ کرتا ہے اس کو جو گمراہی کا تعلیم ہے وَلَا تُسْأَلُنَّا أَمَّا كُلْتُمْ تَعْبَلُونَ اور تم سے پوچھا جائے گا باز پرس ہوئی اب جو کچھ تم کر رہے ہو تم ایک بہت بڑے امتحان سے اب دوچار ہو رہے ہو تمہارے پاس علم ہے تمہارے پاس کتاب ہے اب وہ انداز یاد کیجئے کہ جو سورہ بقرہ کے پانچ میں رکوم ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ شَبْنَا قَلِدًا وَيَّا يَفَتَّقُونَ وَلَا تَرْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وہی تو باشروعی تھی وَوَفُوا بِعَحْدِ اللَّهِ ذَا عَحَدْتُو یہ در حقیقت یہ آیات جو ہیں یہ تمہید ہیں گویا کہ سورہ بقرہ کے پانچ میں رکومے جو آیات آئی ہیں ان کے وَلَا تَتْتَخِذُوا اِحْمَالَكُمْ تَخَرَمْ بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّا قَدْمُمْ بَعْتَ ثُبُوتَ آپ دیکھو اپنی قسمیں جو کھا 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 کہ آپ تمہیں دوسرے کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے نہیں مان لائیں گے ان قسموں کو تم اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ بناو کہ ایک قدم جمنے کے بعد فسل جائے تمہارے دل میں بات آ چکی ہے تم پہچان چکے ہو اب تم فسلو گے تو ظاہر بات ہے کہ فنہارا بھی فی نار جہنم تو پھر تو یہ کہ سیدھے سیدھے جہنم کی آگ بگیرو گے وَتَذُوقُ السُوءَ بِمَا صَضَدْتُ مَنْ سَبِيرِ اللَّهِ اور تمہیں برائی کا مدہ چکھنا پڑے عذاب کا مدہ چکھنا پڑے بسبب اس کے کہ تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے تمہیں تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر گواہی دیتے وَمَنْ أَزْلَبُ مِنْ مَنْ كَتَبَ شَهَادَةً اِنْدَهُ بِنَ اللَّهِ تم کہتے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے ہماری کتابوں میں جو ہم تھی یقین محمد اللہ کے رسول ہیں سب سے پہلے تمہیں بڑھتر ان کی توصیق کر دی چاہیے وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا کَافِرِ اِمِّي کہاں تم سب سے پہلے کافر ہوئے جا رہے ہو وَلَكُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لئے یہ بہت بڑا عذاب ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَدِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِلًا دیکھو اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو اِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے جو اس کی نعمتیں ہیں انام ہیں آخرت کی نعمتیں ہیں جنت کی نعمتیں ہیں تم ان کو ہاتھ سے دے رہے ہو گوا رہے ہو اور دنیا کی یہ تھوڑی سی حیثیت اپنی مسند اپنی چودرات اپنی مشیخیت جو ہے اس کو تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم علم رکھتے ہو مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے وَلَنَا جِيَنَّ اللَّذِينَ صَبَرُوا عَجْرَهُمْ اور ہم لازمان دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بِأَحْسَنِ مَا کَعْنُوا يَعْمَلُونَ ان کے آمال کے بہترین جو آمال ہوں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان میں سے بہترین آمال کے حساب سے انہیں عجر دیں گے یعنی ہر نیکوکار کے سارے آمال ایک درجے کے نہیں ہوتے کبھی چھوٹی نیکی کی ہے بڑی نیکی کی ہے لیکن ہم ان کا مقام ان کی بڑی نیکیوں کے حوالے سے معین کریں گے مَنَا مِنَا سَارِهَمِنِ ذَكْرِنَا وَهُو مُؤْمِنُونَ جس نے بھی نیک عمل کیا خواب و مرد ہو خواہ عورت لیکن ہو مومن فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاقًا طَيِّبَةً ہم اسے زندہ رکھیں گے دنیا میں بڑی پاکیزہ زندگی اسے دل کا سکون ہوگا حَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ کوئی حضن ہوگا وَلَا نَجْيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِعَسْنِ مَا کَالُوا يَعْمَلُونَ ہم انہیں دنیا کے اندر بھی زندگی جو دیں گے وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی چاہے روکی سوکی کھا رہے ہوں لیکن صبر و شکر کی زندگی ہوگی دل مطمئن ہوں گے دل میں جنا ہوگا الغنہ غنہ نفس حضور نے فضل فرمایا اصل جو ہے امیری وہ تو دل کی امیری ہے دل غنی ہے تو انسان غنی ہے اور کروڑے اوپے رکھتا ہے پھر بھی اس کے اندر لالت چھے تو وہ فقیر ہے ان کو جو بدلہ ہم دیں گے تو وہ ان کے جو بہترین عامال ہوں گے ان کے حوالے سے فَإِذَا قَلَعَتَ الْقُرْآنَ فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو جب آپ قرآن پر حقیاء کریں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے بردود شیطان سے یہ ہے حکم جس پر کہ ہم عمل کرتے ہیں جب یہ قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یقیناً اس کے احفاظ کوئی سند نہیں ہے اختیار نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے وَعَلَى رَبَّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جب اپنے رب پر تبکل کرتے ہوں اِنَّمَا سُلْتَانُهُ اس کا زور چلتا ہے اَلَى اللَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ان پر جو خود اس کے دوست بنتے ہیں اس کو اپنا حمایتی بناتے ہیں اس سے دوستییں گاستے ہیں وَاللَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِقُونَ اور جنہوں نے کہ اسے شریک کیا ہوا اللہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کر رہے ہیں وَإِذَا بَدْدَلْنَا آیَتَ مَقَانَ آَيَتٍ وَاللَّهُ عَلَمُ مَا يُنَزْلُ قَالُوا اِنَّمَا أَنتَ مُفْتَقُ اور جب ہم کوئی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں وہ میں وٹ کر چکا ہوں یہ سارے مضامین سورہ بکرہ میں آ چکے مَا نَنْسَقْ مِنْ آیَتِ نَعُدُونَ سِحَا نَعْتِ بِخَيْرِ مِنْحَا اَوْ مِسْلِحَا وہی مضمون ہے یہ جب ہم ایک آیت کے جگہ کوئی دوسری آیت بدلتے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُرَزْلُ اور یہ کوئی الیٹ اپن نہیں ہے اللہ جو اس نادر فرما رہا ہے خوب جانتا ہے ایک دور میں وہ حکم صحیح تھا اب حالات بن لے اب یہ حکم صحیح ہے قَالُوا اِنَّ مَا آنتَ مُفْتَرُ وہ کہتے ہیں یہ تو آپ افترح کر رہے ہیں پہلے یہ کہتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا کلاب ہوتا اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے بَلَا أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم سے آ رہی ہے قُلْ لَزَّلَهُ رُحُ الْقُدْس کہہ دیجئے اس کو اتارا ہے روح القدس اب یہ روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لئے نوٹ کر لیجئے قُلْ لَزَّلَهُ اتارا ہے اس کو روح القدس نے پاک فرشتے نے من رب کا آپ کے رب کی طرف سے دل حق کے حق کے ساتھ لَيُصَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اہلِ ایمان کے دلوں کو اور ان کے قدموں کو جمعے اس سے پہلے جو ہے قَذَالِكَ لَيْنُصَبِّتَ ابھی فُوَادَا قَا وَرَتَلْنَاهُ تَرْقِلَا یہ آجائے گا آگے چل کر تاکہ حضور کے دل کو بھی تصمیت ہو اس سے اور اہلِ ایمان کے دلوں کو بھی اس سے سباک ملے یعنی جیسے جیسے حادات بدل رہے ایسے ایسے اب جائے ایک قصہ جو ہے آدم و عبلیس کا ہی دفعہ آیا پھر دوسری دفعہ آیا پھر تیسری دفعہ آیا اس میں کوئی تھوڑا تھوڑا فرق بھی آ رہا ہے ایک چیز وہاں پیان کی گئی ایک چیز اب یہاں واضح کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ بدلتے ہوئے حادات میں اہلِ ایمان کو ہر دور کے حادات کے مطابق جو ہے وہ اپنی رہنمائی کا سامان مل جائے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُونُنَا اِنَّمَا يُعْلِبُهُ بَشَرَ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہیں ایک انسان سکھا رہا ہے کوئی شخص ہے کوئی عجمی ہے کوئی ہو سکتا ہے اہلِ کتاب میں سے ہو بہت بڑا عالم ہے اسے اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں لِسَانُ الَّذِيُ الْحِدُونَ اِلَحِ عَاجَمِيُّ جس شخص کی طرف یہ منسوم کر رہے ہیں اس قرآن کو اپنے اسی غلط خیال کے حوالے سے اس کو تو کہتے ہیں عاجمی ہے وہ عربی نہیں ہے وَحَذَا لِسَانُ عَرَبِيُّ مُبِينُ اور یہ قرآن ناظرین ہو رہا ہے اس زبان میں عربی میں جو بلکل صاف ہے کوئی عجمی جو ہے ایسی صاف زبان کیسے بولے گا اِنَّ الَّذِيَنَ لَا يُبِنُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے لَا يَحْدِيهِمُ اللَّهُ اللہ تعالی بھی اب انہوں نے ہدایت نہیں دے گا زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں اللہ کا طریقہ نہیں وَلَهُمْ عَذَابُ النَّلِيمُ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اِنَّ مَا يَفْتَرِيَ الْقَذِبَ الَّذِيَنَ لَا يُبِنُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ افطرح باضی تو وہ کر رہے ہیں جھوٹ وہ گھڑ رہے ہیں جو اعلاج کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وَأُلَاقِ اَحْمُ الْقَاظِبُونَ اور حقیقت میں وہ ہیں جو جھوٹے ہیں من کفر باللہ بمباد ایمان ای اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ آپ کے ساتھ کفر کرے گا اب اس میں بھی دونوں باتیں ہیں ایک تو یہ کہ دل میں ایمان آ گیا اگر تیر میں اس نے اعلان نہیں کیا لیکن دل میں ایمان آ چکا کوئی عالم ہے اس کو سمجھ میں آگئی بات صحیح ہے یہ بھی میں آپ کو یاد آگئے تو بتا دیتا ہوں اسی شہر کراچی میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہے اور بہت اس وقت معروف ہیں مشہور ہیں کئی سال پہلے کی بات ہے ابھی سید سراج الحق صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان کے مکان پر میں مقیم تھا ان سے گفتبو ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ دیں دے سکتے ہیں اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اپنی برادری سے نکال دیے جائیں گے ہماری علماء کی اپنی اپنی برادرییاں ہیں دیو بندیوں کی برادری ہے یہ جو ہے یہ حسینی دیو بندی ہیں ان کی مدری گروپ کی برادری ہے یہ تھانوی گروپ کی برادری ہیں اور برادریوں کے حوالے سے بساجد کا نظام مدارس کا نظام یہ سارا جو ہے پورا سلچنہ بنا ہوا اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے اپنی برادری سے باہر نکال دیے جائیں یہ صاحب کا اور ایسے ہی ایک عالم دین پنجاب کے بھی انہوں نے بھی یہ کہا میں نے ہر چیز پڑھئی ہے صرف ایک چیز سے مجھے آپ کی اختلاف ہے اور وہ یہ کہ جو زمیداری کے بارے میں مولانا تحسین صاحب کی بات کیا آپ نے تائید کیے بس باقی مجھے آپ کی کسی چیز سے اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں دے سکتے تو جن پر حق واضح ہو جائے پھر وہ مسئلہتوں کے تحت وہ مسئلہتیں پھر دل کو سمجھانے کے لیے ہوتی تو یہی ہے اب ہمارا مدرسہ چل رہا ہے ہمارا نام چل رہا ہے اس سے خیر ہو رہا ہے ہمیں اس برادری سے باہر نکال دیا جائے گا پھر ہماری بات کو اور سنے گا اور ہمارا جو خیر ہے وہ بند ہو جائے گا آدمی انسان کو ریشنلائیس تو کرتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے من کفر باللہ بادا ایمان ہے جو شخص کفر کرے اللہ پر اس نے ایمان کے بعد اللہ من اک لے ہا سوائے اس کے کہ وہ شخص مجبور کر دیا گیا ہو اس کی جان پر بن گئی ہو وَقَلْبُهُمْ اُطْمَئِنُنْ بِالْإِيمَانِ اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو وَلَاكِمْ مَنْ شَرَحْ بِالْقُفْرِ لیکن جو شخص کفر کے لیے پھر اپنے سینوں کو کھول دے گا صدرا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهُ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عزاب ہے اور یہ دولوں پر اس کا انتباق ہوگا ایک انکشاف ہو گیا اگرچہ ابھی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آئی اور یہ کیا کہ زبان سے کہہ بھی دیا ہاں ہم اللہ لائے بات صحیح ہے اور پھر کسی مسلحت کی وجہ سے کسی اپنے مفاد کی وجہ سے کسی اپنے دھڑے بندے کی وجہ سے پھر واپس جائیں گے تو ان کے لیے فرمایا مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ اِمَانِهِ اِلَّا مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ ہاں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے جل جمع ہوا ہو وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِمَان ایمان پر جل جمع ہوا ٹھکا ہوا صرف جان بچانے کے لیے رخصت ہے کہ کلمہ کفر کہہ کے جان بچالو وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا لیکن جون کا سینہ پھر کھل جائے کفر کے لیے اثر نو وَاپنے اسی پیشاورانہ ضرورتوں کے تحت فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَظِيمِ ان پر تو غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بہت بڑا عظام ہے ذَعَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَا تَقْ دُنْيَا عَلَى اللَّهِ ایک اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسر محبوب رکھا ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْبُ الْكَافِرِينَ اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اُلَائِقَ الَّذِينَ تَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ یہ وہ لوگیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہتر دی وَسَمِعِهِمْ اور ان کے کانوں پر وَابْسَارِهِمْ اور ان کے آنکھوں پر وَأَلَائِقَ هُمُ الْغَافِلُونَ اب یہ لوگ بالکل غافل ہیں حقیقت سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں لَا جَرَمَانَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ اب اس میں کوئی شک نہیں منتقی طور پر اب لتیجہ یہی ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوں گے حجرت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا آپ پھر آیا ہے پھر آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے حجرت کی مِنْ بَعْدِ مَا فُتِلُونَ جبکہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں جبکہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا جبکہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا تو اس وقت وہوں نے اگر حجرت کی سمم جاہدو پھر انہیں جہاد بھی کیا وَسَبَرُوا وَسَبْرُوا وَسَبْرُ کیا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ تو ان کی ان تمام جو بھی سرفروشیاں اور جو جان ساریاں ہیں ان کے تفید اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے یَوْ مَتَعْتِي كُلُّ نَفْسِمْ تُجَادَلُوا النَّفْسِحَا جس دن کے یعنی قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے تاہیر بات ہے کہ ہر جان چاہے گی لیکن پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ہوگا وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ اور اس پر کوئی اُس پر ظلم نہیں کیا جائے گا وَذَلَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَلِيَةً قَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَا تِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانِن اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی قَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً وہ بڑے امن میں تھی اور مطمئن تھی سکون امن امن کا گہوارہ يَا تِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانِن آتا تھا اس کے پاس رِزْق اس کا ہر طرف سے چاروں طرف سے رِزْق چلا آتا تھا رَغَدًا بَا فَرَاغَت فَكَفَرَ بِعَنْ عُمِ اللَّهُ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کی ناشکری کی کفران نعمت کیا فَعَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ جُعِ وَالْخَوْفِ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پہنا دیا اور رہا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا بِمَا قَانُوا يَسْنَعُون ان کے کرتوتوں کے باعث اس کے بارے میں مختلف آرہا ہے تو یہ کہ یہ ایک عام تمثیل ہے ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے سباہ کی قوم جس کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ سباہ کے اندر کلیہ ہم سورہ نعم میں سورہ عراف میں پڑھ چکے ہیں رسول کی بیشتت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر چھوٹے عذاب آتے تھے آخری عذاب سے پہلے تو قہد کا عذاب پڑھا تھا اور عرب میں اس میں مکہ میں بہت ہی اجناس کی کمی ہو گئی تھی بہت وہاں پر تنگی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ شہد جو ہے مکہ بڑا آرام سے تھا امن میں تھا امن کا تو گہوارہ ہے ہی ہمیشہ سے مطمئن تھا اور رسک چلا آتا تھا ہر چھاہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں قافلے آ رہے ہیں حاجی آ رہے ہیں عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں چیزیں لے کر آ رہے ہیں جانور جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں ظاہر بات ہے وہ قربان ہونے والے جانوروں کا گوشت کہاں جاتا تھا یہ اہلِ مکہ ہیں یہ اس کو کھاتے تھے تو یہ ساری رسک ان کے پاس فراوانی چلا آتا تھا لیکن اس شہر کے لوگوں نے پھر اللہ کے نعمت کا انعامات کا انکار کیا اور کفران نعمت کیا تو اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کے سے وہ یہ بس اسی آیت کے حوالے سے میں نے یہاں کراچی میں تقریریں کی تھی کافی پرانی بات ہے جب کراچی میں جہادت ہو گئی تھی کہاں یہ وروس البلاد کراچی پھر یہاں کی فراوانی ہر طرح کا پورے پاکستان میں جو پھل بہترین ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو ملتا ہے یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں یہاں جوگز ہیں کام ہیں لیکن پھر یہ ایک زمانہ جو کراچی پر گجرا ہے خدا نہ کرے پھر دوبارہ آ جائے حالات پھر جو ہیں وہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ صورت ہو جائے لیکن ایک دور تو ایسا آگیا تھا کہ بھوک اور خوف کاروبار تھپ اور بدامنی ڈاکے کڈنیپنگ قتل و غارت وہ جو حال اس کراچی کا ہو گیا تھا ان کو ذرا یاد کیجئے بلکل وہ نقشہ ہے یہ تو یہ ایک عام تنسیل بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ کراچی کی اس وقت کی صورت حال پر منطبق ہو گئی لیکن یہ کہ تفسیر کے حوالے سے اور جسے تعویل خاص ہم کہتے ہیں اس میں یہ یقیناً اشارہ ہے مکہ ہی کے طرف وَلَقَدْ جَاهُمْ رَسُولُمْ مِنْهُمْ فَقَذَّبُوْهُ ان کے پاس ان کے رسول آئے انہوں نے جھٹلا دیا ان کو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ تو عذاب نے انہیں آ پکرا اور وہ ظالم تھے گناہگار تھے فَقُلُوا مِمَّا رَضَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبَا کہ مسلمانوں کھایا کرو جو بھی اللہ لے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو حلال ہے اور جو پاک ہے کھایا کرو وَاشْكُرُونَ عِمَتَ اللَّهُ پھر نعمت کے لذکے روٹ کیجئے جو نعمت کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہ اس صورت جو ہے ان کا تذکرہ مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں مختلف جو دائرے ہیں زندگی کے ان کے حوالے سے وَاشْكُرُونَ عِمَتَ اللَّهِ اللہ تعالی نے حرام تو تم پر کیا ہے کھانا مردار کا اور خون کا اور خنجیر کے گوست کا اور جو جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام یہ آیت کا ہی دفعہ آ چکی ہے اب اس میں تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں فَمَنِسْتُرَّا غَيْرَبَانْ مَلَعَادٍ کوئی شخص استرار میں ہو جان پر بن گیا ہو بھوک سے اور بر رہا ہو تو اگر وہ نہ تو اس کی طلب اس کے اندر ہو نہ جو کم سے کم چیز جتنی کے کھانے سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے وہ اضافے اور اس سے آگے بڑھے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ اس کے حق میں غفور ورحیم ہے وَلَا تَقُونُ لِمَا تَصِفُ عَلْسِنَتُكُمُ الْقَذِبُ حَلَالُ الْوَحَادَ حَرَام اور دیکھو اپنی زبانوں میں جیسے موں میں آئے نبک دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تم جو اپنی موں سے کہہ دے تو اپنی زبانوں سے جو چاہتا دی ہے تو یہ بغیر دلیل کے بغیر سنت کے نہیں یہ حلت اور حرمت تحلیل اور تحریب یہ اللہ کا استیار ہے وَلَا تَقُونُ لِمَنْ تَصِفُ عَلْسِنَتُكُمُ الْقَذِبَ یہ جھوٹ جو اپنی زبان سے نکال دے تو آہدہ علال وآہدہ آرام یہ حلال ہے اور یہ آرام ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبُ تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کرو اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ اللَّا يُفْلِحُونَ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منصوب کریں گے وہ فلا نہیں پائیں گے مطاع القلیل یہ سب برتنے کا سامان ہے دنیاوی ضروریات ہے تھوڑی سی دیر کے لئے فائدہ اٹھالو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پھر ان کے لئے دردناک عذاب تھے وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَدْرَمْنَا مَا قَسَسْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ اور یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام کر لی تھیں جن کی تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں یہ آ چکا اس سے پہلے کہ ان کے لئے ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب نے چونکہ اوٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تو وہ معاملہ چلتا رہا اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو چربی ان پر حرام کی گئی تھی اہوانات کی وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَدْرَمْنَا مَا قَسَسْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ولیکن کانو انفس ہم جذبون بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے پھر آپ کرب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہی غلطی سے جہالت سے نادانی سے جذبات کی روح میں بہ کر کوئی برا کام کر بیٹھیں پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لیں اس غلط کام کو چھوڑ دیں حرام خوری سے باز آ جائیں غلط کام جو ہے تج دیں ان کو اگر وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو پھر آپ کرب ان کے حق میں بھی غفور اور رحیم ہیں اِنَّا عِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانَتًا یقیناً عِبْرَاهِيم ایک امت تھے اب یہ لفظ امت سمجھ لیجئے اما یا امو کا جو اصل مفہوم ہے وہ قصد کرنا ہے اب یہ امت وقت کے لیے بھی آتا ہے بعد امت وَدَّقَرَ بعد امت سورہ یوسف نے ہم نے پڑھا ہے وہ شخص جو ساقی تھا بادشاہ کا بھول گیا تھا ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا تو جب ایک پڑھوری ہو رہی ہے زمانے کو بھی ہم کیونکہ فالو کرتے ہیں تائم کو بھی اور اسی طرح راستے کو بھی فالو کرتے ہیں تو قصد کر رہے ہوتے ہیں اس کا اس حوالے سے زمانے کو بھی مدت کہا گیا راستے کو بھی جو ہے امت کہا گیا پھر امت وہ بھی ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں میرا بھی مقصد وہی ہے آپ کا بھی وہی ہے مسلمانوں کو جمع کرنے والا وہ مقصد ہے تو یہ امت ہے اسی طریقے سے گویا کہ ایک راستہ جلانے والے ایک راستہ بنانے والے ایک ریت ڈالنے والے حضرت ابراہیم تھے جو اپنی ذات میں گویا کہ ایک امت تھے انہا ابراہیم اکانا امت القادتان فرما بردار اللہ حنیفہ اللہ کے فرما بردار ولم یکو من المشرقین اور وہ ہر جن مشرقین میں سے نہیں تھے شاکر اللہ عن عمہی وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اجتباہ ہو اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا وہداہ ہو اور ہدایت دی تھی الہ صلاح پی مستقیم سیدھی راہ کی طرف وعاتینا ہو فی الدنیا حسنا اور اسے دنیا میں بھی بھلائی اور خوبی عطا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنِ الصَّالِحِينَ اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہیں سُمَّا وَحِنَا إِلَيْكَ پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتبع ملت ابراہیم وحنیفہ کے پیر بھی کیجئے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ ہر جز مشرقین میں صدت ہے انما جعل السبت وَاللَّذِينَ اختلفو فی یقیناً یہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لئے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا اصل میں بنی اسرائیل کے لئے بھی دن جو تھا مقرر وہ جمعہ ہی کا دن تھا لیکن ان لوگوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے ناقدری کی جمعہ کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا تو اللہ نے پھر وہی ان کے لئے مقرر کر دیا وَإِنَّا رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا كَانُوْ فِي اختلفُونَ اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے قُدْعُ الٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمِ اللَّتِي عَحْسَنُ بُلْعَوْا وَرْدَوْا اپنے رب کے راستے کی طرف کیسے کہ سورہ یوسف میں تھا قُلْحَاذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا الْلَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبْعَانِينَ اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بُلَا رہا ہوں اَلَا وَلِهِ بَصِيرَةٍ نہ صرف میں بلکہ میرے متطبعین بھی یہاں فرمایا بُلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بِالْحِکْمَةِ دَانَائِ کے ساتھ وَالْمَوْعِزَةِ مَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ اچھے باز اچھی نصیحت دل میں اتر جانے والی بات وَجَادِلْهُمْ بِالْلَّةِ عَسَنَ اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے بحث و نزاہ ہو تو وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَبُ مِمَنْ دَلَّاً سَبِيلِهِ یقیناً آپ طرف خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے بھٹک گئے ہیں وَهُوَ عَلَبُ بِالْمُحتَدِينَ اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کی راہ پر ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اور اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلہ لینا ہو فَعَاقِبُ بِمِسْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ تو بس اتنا ہی ویسا ہی کام کیا کرو جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی جیسا بھی اس سے آگے بڑھ کر نہیں وَلَئِنْ سَبَرْتُمْ اور اگر تم سبر کرنو لَهُوَ خَيْرٌ لِسَّابِرِينَ تو یہ تمہارے یہ سبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے وَاسْبِرْ اور آخری حکم ہے حضور کو اور حضور کی حقاتت سے تمام مسلمانوں کو وَاسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ سبر کیجئے اور آپ کا سبر جو ہے اللہ کے سہارے پر ہے جتنا اللہ پر اعتماد ہے توقل ہے اس کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا ہی سبر کر سکے گا انسان وَاسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور اب ان کے بارے میں آپ رجیدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں وَلَا تَقُفِي زَيْتِمْ مِمَّا يَمْقُرُونَ اور جو چالے یہ چل رہے ہیں سادشیں کر رہے ہیں بیٹھ کے تدمیریں کر رہے ہیں آپ کو اطلاعات پہنستی ہے ان سے بھی آپ دل تنگ نہ ہوں آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی رنج نہ آئے اللہ ساتھ ہے اہلِ تقویٰ کے ان کی چالے کیا کریں گی کیا ڈر ہے اگر ساری خدایی ہے مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے اللہ ساتھ ہے ان کے جنہوں نے تقویٰ کے روش تیار کی وَالَّذِينَهُمْ مُحْسِنُونَ اور وہ لوگ کے جو تقویٰ کے راستے پر چلتے ہوئے دردہ احسان پر فائز ہو گئے اللہ کی مئیت اور نصرت اور تعیید اور اللہ کی طرف سے ہر وقت ان کی جو بدد ہے وہ شامل حال رہے گی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَدَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَسْدِكِ الْحَكِيمِ